موسلمہ ہیں جی مسلمہ یا مسلمہ ہلو ہلو ہاں جی کیا حال ہے کیسے ہیں ہاں جی جی ٹھیک ٹھا آپ سمائیں زبردستی ہاں جی کیا بات کریں ہاں جی یہ انٹرمیٹنٹ فرسٹنگ کے لحاظ سے ہی بات کرنی تھی میں نے آپ کو ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں تو آپ نے بہت اگنورنٹ وے شو کیا ریسنٹ سٹڈیز کو اگنور کیا آپ کی ویڈیو ٹو منس اگو تھی اتنی وہ نہیں تھی لیکن آپ نے اس میں اتنی باتیں بتائیں جو کہ اب ڈسکرو ہو چکی ہیں اور ان کے بعد نئی سٹڈیز وغیرہ بھی آ چکی ہیں جیسے آپ نے ڈرائی فاسٹنگ کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں بے تہاشا جو ہے وہ باتیں کی کہ جی اس سے یہ ہو جاتا ہے اس سے وہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ اگر آپ تیس دن ڈرائی فاسٹنگ کریں تو اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوتا آپ یہ کہتے ہیں نہیں تیس دن ڈرائی فاسٹنگ تو ہی نہ ہوتی میں نہیں کہہ رہی ہوں سائنس کہتی ہے میں نے جو ویڈیو پھرائی تھی آپ نے ویڈیو میں نے پوری دیکھی ہے پوری چوبیس میٹ کے ویڈیو دیکھی ہے آپ نے ایسے شوہ کرنے کی کوشش کی تیس دن ہم سلسل وہ فاسٹنگ کرتے ہیں حتی کہ ہاں تو تیس دن کے روزے فرض نہیں ہے آپ کے اوپر اچھا تو چلیں آپ کو ایک سیکنٹ ہے تو صحیح محترمہ ایک منٹ ایک منٹ ذرا سنیں تو صحیح نہیں پیتے ہیں ترمیانے یا نہیں پیتے ہیں آپ دی ہائیزریشن پہ رہتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں اچھا ایم آسو میڈیکل ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ رہتی کہاں ہیں آپ کہاں رہتی ہیں محترمہ ایک تو انگریزی بولنے سے کوئی روگ نہیں ڈالے گا اچھا چلیں 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 مجھے بتائیں کہ جو نوروے والے ہیں ان کو بچاروں کو گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے روزہ کھولنے کے لیے اور پھر دوبارہ رکھ لیتے ہیں وہ کتنی دے ڈی آئی ڈی ریٹ رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد تائیس گھنٹے کا تائیس گھنٹے اور بیس منٹ کا روزہ جو ہیں نوروے میں لوگ رکھتے رہے ہیں چند سال پہلے ہاں ہاں رکھتے ہیں مجھے پتہ آئی ڈاؤگ لیکن جو ایفیکٹی سٹارٹ ڈیویلک ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں وہ تو چوبیس گھنٹے کے بعد ہوتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ریسرٹ اٹھا کے دیکھ لیں اتھینٹک ریسرٹ اچھا وہ تو چوبیس گھنٹے کے بعد ہوتے ہیں نہیں تو آپ نے اتھینٹک ریسرٹ کہاں کی ہے بتائیں نہ مجھے میں نے تو سارے ریفرنسیز اتھینٹک ریسرٹس کے ہی دیئے تھے آپ نے اپنے آؤٹ ڈیٹر رسائچز دی آپ صرف اپنی ڈاکٹری کی ڈگری کے اوپر آ کے میرے پر روب ڈال لے کی کوششیں کر رہی ہیں چلے گا نہیں اور مجھے بتائیں یہ جو افتاری کے قریب لوگ پاغل ہو جاتے ہیں افتاری کے قریب جو لوگ پاغل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سر پھاٹ دیتے ہیں اور گاریاں ٹھوک جاتے ہیں وہ کیا ہے ایفیڈنس کے ساتھ باتیں چاہیے ہیں افتاری کے قریب لوگ پاغل ہو گیا یہ کوئی باتیں نہیں ہیں جو سائنس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے وہ آپ ذرا بیان کریں کہ آپ نے جو جھوٹ بولا تھا اس کے اندر کہ جو ہے وہ تیس دن جو ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو ایسے شو کیا کہ جیسے ہم تیس دن مسلسل جو ہے وہ فاسٹنگ کرتے ہیں اور پانی نہیں پیتے تو آپ خوجے کرتی ہیں باقی سارے مسلمان تو خوجے نہیں کرتے ہاں تو کڈنی سٹونز کا تعلق ڈی ہائیریشن سے سیدھا سیدھا ہے دیکھئے سیونٹی ٹو آورز مسلسل آپ پانی نہیں پیتے اس کے بعد کڈنی سٹونز کے جو ہیں وہ سمٹمز ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے تو نہیں ہوتے ہیں آپ نے اچھا تاثر دیا کہ جیسے وہ چوبیس گھنٹے کی جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں اس کو درمیان مجھے پھر یہ بات بتائیں کہ خاتون مجھے پھر یہ بات خاتون آپ ذرا چوب دو منٹ رہیں گی مجھے بات بھی کرنے دیں گی یا نہیں کرنے دیں گی چھوڑی چھلے تھوڑا سا لے لینا سمپل بات کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو روگ روزے نہیں رکھتے ان کو کیوں ہو جاتے ہیں سٹونز بتائیں ڈاکٹر ہیں آپ نہیں آپ بتائیں جو آپ نے جھوٹ بولا محترمہ آپ بتائیں آپ ڈاکٹر ہیں مکانیزم بتائیں کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ایک امریکہ میں رہنے والا ایک سکنٹی آپ یہ شاؤٹنگ پونٹیسٹ ہو پھر میں آپ کو میوٹ کر دوں گا پھر آپ میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہے آپ نے پاس پہلے بھی آئی ہوئی ہے یا آج آپ نے اپنے اپنے اوپر ڈاکٹر کا لیبر لگا لیا ہے خاتون آپ نے محترمہ آپ نے آج اپنے اوپر ڈاکٹر کا لیبر لگا لیا آپ پہلے بھی آئی ہوئی ہے میرے پاس آپ کی پہلے بھی پڑھئی ہے اس چینل پر ٹھیک ہے پتا ہے مجھے اچھے طریقے سے اس لئے آپ آکے میرے پاس ڈاکٹری کا روپ نہ ڈالیں مجھے یہ میکنیزم اب بتائیں کہ ایک امریکہ میں بندہ رہتا ہے سور کھانے والا انگریز ٹھیک ہے صحیح ہے جس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو کیوں کڈنی سٹونز ہوتے ہیں اب بتائیں آپ مجھے چلے بتائیں بتائیں آپ کیڈنی سٹونز کیوں ہوتے ہیں لوگوں کو میکنیزم بتائیں آپ ٹاپک سے موڑ رہے ہیں میں ٹاپک نہیں موڑ رہا جی میں تو ڈی ہائیڈریشن کے ایسیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ ڈاکٹری کا روپ کیوں ڈال رہی ہیں نہیں نہیں میں تو نہیں موڑ رہا آپ موڑ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحب محترمہ آپ ڈاکٹر ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیڈنی سٹونز کیوں ہوتے ہیں نہیں میرے پر روپ آپ ڈال نہیں سکتی میرے پر روپ ڈالتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے خوابت پر ڈالے جاگے میرے پر ہی ڈالتا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیڈنی سٹونز لوگوں کو کیوں ہوتے ہیں یہ باتتگار کے تو آپ نے چینل بنایا ہوا یہی چلیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھا چلیں اور آپ کے دل کی کیا بڑا آس ہے کس جگہ پہ کوئی مسئلہ ہوا بتائیں ذرا مجھے صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اس ویڈیو کے اندر جتنے جھوٹ اور تاثرات آرڈیونس کو دینے کی کوئی پوچھ کی ہے نا یار یہ پتہ ہے کس ویڈیو کی بات کرتی یہ میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی اچھا چلیں یہ دیکھیں جی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی افیکس اف ہیلتھ افیکس افرمدان فاسٹنگ ٹھیک ہے یہ ویلوگ نمبر 34 تھا اس کو جا کے ضرور دیکھئے گا یہ نیچے سارے جو ہے نا میں نے دی ہیڈیوز بنائی تھی میں آپ کو تھوڑی دکھا رہا ہوں میں آڈیونس کو دکھا رہا ہوں یار میں آڈیونس کو دکھا رہا ہوں آپ کو نہیں دکھا رہا آپ سے تو میں بات بھی نہیں کر رہا میں آڈیونس سے بات کر رہا ہوں اچھا تو ہاں آڈیونس دیکھتی اچھا تو چلیں یار آپ تو بہت ہی کوئی جلیوی آئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے کیا آگ لگ گئی ہے میں جلیوی پتا کیوں میں پتا کیوں جلیوی ہوں کیا آپ آپ نے دی اور آپ نے ہائی کونٹیڈنس کے ساتھ یار آپ سے تو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کڑنی سٹونز کا ہونے کا میکنیزم کیا ہوتا ہے وہ بتا دیں مجھے آپ یار یہ گول بلہے سٹونز کے ہونے کا ہاں نا تو نہیں نہیں میں نہیں بھاگ رہا کہیں بھی میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میں تو آپ سے ڈاکٹر صاحبہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گول بلہے سٹونز اور کڑنی سٹونز کیوں ہوتے ہیں بتائیں آپ پتا ہی کیوں ہوتے ہیں ہاں بتائیں نا بھائی مجھے تو نہیں پتا میں تھوڑی ڈاکٹر نہیں ہوں ڈاکٹر تو آپ ہے نا ڈاکٹر تو آپ ہیں ڈاکٹر تو آپ ہیں ڈاکٹر تو آپ ہیں بتائیں ڈاکٹر بہتر آپ نے اس ویڈیو میں یہ تاثر دیں کہ اس کی جو چوبیس گھنٹے کے بعد کڈنی سٹونز بن جاتے ہیں اس میں کس نے کہا چوبیس گھنٹے کے بعد کڈنی سٹونز بن جاتے ہیں مجھے لگتا آپ کو خود کانوں کے دکٹر کی ضرورت ہے پٹر پٹر نہیں چلے گی یہاں پر پٹر پٹر نہیں چلے گی آپ ڈاکٹر ہے نا آپ بتائیں کیڈنی سٹونز اور گال پیٹر سٹونز کون سے کب ہوتے ہیں اور جس نے بھی دیکھنی ہے یار ویڈیو جا کے دیکھ لو اس میں کس نے کہا کہ چوبیس گھنٹے کے بعد بندے کو پتھریوں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تیس دن کی آپ کو تاثر ایسا اس لیے ملا کہ آپ کو دکھ ہوا ہے اس ویڈیو سے مجھے نہیں ملا ہاں اسلام کا کانچ کا اسلامی سائنس کا کانچ کا بلا ہوا محل دیا اس پر کسی نے پتھر مار دیا نا آپ کو دکھ ہوا ہے اس بات کا جو یہ ہے نا جی آپ نے جو ہے وہ آؤٹ سٹیڈیز سارا کچھ پڑھ کے جو دیا تھا نا وہ بھی ریسے یار آؤٹ سٹیڈیز بتائیں آؤٹ سٹیڈیز بتائیں آؤٹ سٹیڈیز بتائیں آؤٹ سٹیڈیز بتائیں میں دیکھوں تو پاپ آپ آئی پھر کیا ادھر لینے ہیں جب آپ آؤٹ سٹیڈیز نہیں بتا سکتی تو کیا لینے آئی ہیں پھر در اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ ہمیں ابھی ایکٹ کریں گے ہاں پہ ہاں ڈی ہمیں instead of کہ آپ ہمیں تانے نہیں یا یہ کریں آپ تو ڈاکٹر سابا ہیں why don't you go ahead and educate us ہاں یہ چاہ رہا ہوں یہ چاہ رہے ہیں ہم he's asking you a simple little question that is not very hard to understand you could just go ahead and give us the answer and get away with it can you please do this go to the bailer college of medicine they have given that study from dawn to dusk can you just explain it to us what that study is about i know urinary bladder yeah ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ڈی ہیڈریشن ہے کہ آپ نے دو مہینے پہلے وہ ویڈیو چھوڑا ہے جنوری ٹونٹی ٹونٹی یار آپ نے آپ نے اس کو ملے کی لڑائی بناہ لیا کہ تمہارا تمہارے گھر سے پانی میرے گھر آ رہا ہے یہ ایسے نہ کریں ایسے ہی کر رہی ہیں آپ ایسے ہی کر رہی ہیں آپ نہ بولنے دے رہی ہیں نہ خود بول رہی ہیں آپ سے جو پوچھ رہے ہیں وہ نہیں آپ بتا رہی ٹھیک ہے صرف اور صرف تانے دے رہی ہیں ہو جی آپ کا بچہ آپ کا بچہ ہمارے اگر پچھر مارتا ہے یہ باتیں کر رہی ہیں آپ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ غالب صاحب نے جو سٹڈی دی ہے وہ اوٹ ڈیٹر سٹڈی تھی اس وقت وہ سٹڈی نہیں تھی ٹھیک ہے اب وہ ریسنٹ آئی ہے تو سائنس جو ہے وہ ایوال ہوتی رہتی ہے لیکن غالب ٹونٹی ویڈیو ٹونٹس اگو کی ہے ٹھیک ہے ہاں تو ٹھیک ہے جنوری ٹونٹی 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 ٹھین کی ہاں نہیں مجھے۔ ڈرائی فاسٹن کے ج بلیڈر میں سٹونز گول بلیڈر میں سٹونز کڈنیز میں سٹونز ٹھیک ہے دماغ میں پانی کی کمی کی وجہ سے دمپاگل ہو جائے نا روزے کے وقت گاریاں ٹھوکتے نا لوگوں کو مارنا یہ سارے کے سارے بینفیٹس ہیں ڈرائے فاسٹنگ کے ٹھیک ہے چلیں آپ بتائیں آپ چلیں بتائیے اب اب اگر کوئی 2024 میں کوئی نئیس ایڈی آ جائے گی تو ہم آپ کو یہ نہیں مولنی کہ ڈیویڈر ہوتے ہیں اچھا 72 میں تیس دنوں کی بات کر رہا ہوں مسلمان تیسر دن پاگل ہو جاتے ہیں تین دن روزے رکھ رکھ کے فٹیگ کی وجہ سے نہ نین سے ہیترہ آتی ہے محترمان آپ کو صرف چیخنا چلانا آتا ہے مجھے لگتا ہے اس طرح چیخ چلا کے آپ پتہ نہیں کیا کرنے کا سمجھ رہی ہے ایسے نہیں ہوتا سمپل ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ سمپل سی بات ہے روزہ ایک ڈینجرس چیز ہے ہیلتھ کے لیے برا ہے اور یہ ہم روز دیکھتے ہیں پاکستان میں ہمیں اچھے طریقے سے پتہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں روزے رکھ رکھ کے دماغ ان کے خراب ہو جاتے ہیں لڑنے لگ جاتے ہیں وہ ریسرچ ہی تو ریسرچ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے روڑ کے اوپر آپ دیکھیں نا روزے کے وقت کتنی گاڑیاں ٹھوٹی ہوتی ہیں محترما روزے کے وقت کتوں کی طرح مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ آپ جیسے یہ ہواہی باتیں نہیں ہیں محترما آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے آپ منافقت کی مراج پہ چڑھی ہوئی ہیں کیونکہ آپ منافقت کی اس مراج پہ چڑھی ہوئی ہیں کیونکہ اسلام کی وجہ سے آپ کو درد ہوتا ہے جب آپ کا اسلام کا سچ ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام کا سچ یہ ہے کہ مسلمان روزے کی وقت سے کتوں کی طرح پاگل ہو جاتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے روڈوں پہ گاڑیاں ٹھوکتے ہیں دفتروں میں کام نہیں کرتے لڑتے ہیں صحت کے پرابلم اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ امرجنسیز کتنی بڑھی ہوتی ہیں ہسپٹلز کے اندر جھوٹ بولتی ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ جس طرح کی زمان آپ یونز کر رہی ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ تمیز سے بات کر رہے ہیں آپ کی جوہاں کوئی مرد ہوتا نا تو اس کو ابھی ہم سیدھا کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام کنفرمس آپ نے کیا بات کر رہی ہے پھر میں ان کو لیتا ہوں ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے ہاں جی نام کنفرمس جی آداب غالب آداب ہلو حاجی بھائی کسے ہوں میں نے وہ آپ کی ویڈیو دیکھی ہوئی تھی جو آپ نے رمضان کے ٹائنگ پہ یہ ویڈیو آئی تھی اور آپ نے یہ کہ آپ نے ریسےچ بتا رہی ہے یہی انٹرمیٹین فاسنگ کی ابھی دیں کن جن ریسےچ ہوتی ہے They dont advocate Islamic fast ان کو یہ نہیں سومجھ میں آرہا کہ کارایں کہ اللہ ڈیو پوزYیٹیف فیڈباک کر رہے ہیں It doesmadalities ڈیویٹس میںo جاربت ہے It doesn't mean that it from Dawn to dusk It doesn't mean That itsw dogmatic Its prescriptive for all ٹھیک ہے ایپ دامام کنیدرمیٹڈ فاسنگy ان کا دعا�� Favorite دیکھیں It has absolutely no advantage over wet fasting intermittent fasting 16 hours کی کرو 18 کی کرو if you have the capacity you can reach 24 hours but wet fasting is more preferred dehydration کے لئے 72 hours کبھی بھی نہیں لگتے آپ کو ایک دن کے اندر if you have lost enough sweat جس طرح سے ابھی وہاں Pakistan میں اتنی گرمی ہے and if you're fast doing dry fasting you have a very high chance of becoming dehydrated باہر مزدور لوگ جو ہوتے لوگ اتنے مرتے ہیں ہر سال ہر سال مرتے ہیں لوگ پچھلے سال رمضان میں کتنے لوگ مرے تھے ٹھیک ہے اس سال بھی مرے ہیں لوگ رمضان میں ہم ہم جی چلیں اب دیکھتے ہیں اب شاید یہ تمیز سے بات کریں گی ڈاکٹر تو اہاں پر تمیز سے بات نہیں کرتی ہم جی جی کریں بات جی دیکھا سکتے ہیں کہ جہاں پہر زیادہ گرمی ہوتی ہے ان علاقوں میٹھا چوبیس گھنٹوں کے بات کنی ہے یہ کوئیی آپ مجھے بتائیں یہ مجھے من پر یہ مجھے سٹرومین کر رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں تو میں نے یہ کہا ویڈیو میں کہ 24 گھنٹ کے بعد because you're advocating islamic fast tell me wherein that research says you should be doing fast from dawn to dust in the islamic way پھر ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے اور dry fasting کے بارے میں yes a lot of people do get benefit لیکن science does not prescribe it is not a dogma یا مرسی جاتا شاید آپ بہتر جانتی ہے جی جی بولیے can i talk yes you have the permission go ahead okay you're asking about islamic fasting you know urdu urdu mohtar maan please urdu urdu bole urdu hum jahil loge okay okay sir sir is actually speaking english oh 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 a oh 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 yeah تو یہ بچوں مالی باتیں نا کریں میرے ساتھ اچھی طریقے سے مجھے پتا ہے آپ مجھے بات ہی نہیں دے رہے ہیں آپ بات کرنے دیں گے یہ دیکھیں یہ اب آپ کا طریقہ ہے آپ آئی تھی بات کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں ہے آپ نہیں بولنے دے رہی تھی اب میں نے آپ کے ساتھ آپ کی زبان میں آپ کی میڈیسن آپ کو دینی شروع کیا اس وقت اگر آپ سمجھ دیا کہ آپ مجھے ٹرول کر سکتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پھر میں ٹرول کر سکتا میں ریسرچ پیپر آپ کو دیتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ریسرچ پیپر دوں بیلر کالیج آف میڈیسن ٹیک ہے ٹیکسز میں ہے انہوں نے یہ ریسرچ پیپر دیا تھا اور یہ بالکل ریسرٹ ہے جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھر میں آیا تھا اور مانی چوی جو ہے اس نے یہ ریسرچ پیپر پبلش کیا اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس تو گوگل ہوگا آپ یہاں پر کھول بھی سکتے ہیں دیکھ سکتی ہے جو ہے جو ہے وہ امیونٹی کو اس کے اندر بہت سے بہت سے بیلی فیٹس انہوں نے بتائے آپ اس ریسرچ پیپر کا لنک پیسٹ کریں اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے میں نے بھی تو ریسرچ پیپر ہی دیا تھا اپنی ویڈیو میں تو اب ریسرچ پیپر سے ریسرچ پیپر کی جنگ ہوگی یہ ریسرچ پیپر والا کہہ رہا ہے جو ہے یہ کام کرتی ہے آپ نے ایک ریسرچ پیپر ادھر سے نکال دیا وہ تو ہم ریسرچ پیپر کی میرٹ کو چیک کریں گے تو ہم کریں گے نا کیونکہ میں نے جو ویڈیو میں چیزیں لگائی تھی وہ میں نے ان کا پراپر میرٹ چیک کرنے کے بعد لگائی تھی کہ وہ کس لیول کا جنگل ہے کیا ہے اور کیا نہیں اور دوسری بات ہے کہ ڈی ہائیڈریشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن کسی ڈاکٹر سے پوچھیں نا آپ ڈاکٹر نے ڈی ہائیڈریشن کا پہلا آن سیٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھتر گھنٹے بعد ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور نہیں جب آپ کا موں خوشک ہو جاتا ہے نا اسی ٹائم ڈی ہائیڈریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ سویر ہوتی ہے ہاں جی نا 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 کیا آپ کی بات سنیں نا 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 آپ اتنی در سے ہمارے سے سفید جھوٹ بول رہی ہیں اتنی در سے آپ ہم سے سفید جھوٹ بول رہی ہیں اور آپ ہمہ یہ کہیں گی ڈی ہائیڈریشن کسی بھی ڈاکٹر سے اگر آپ میڈی کل کے فرسٹ یئر میں بھی تھی نا تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی یہی دیفینیشن بتائی گئی تھی کہ جب انسان کا موں خوشک ہو جاتا ہے انسان ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے بتائی گئی تھی یا نہیں بتائی گئی تھی انسانی یہ ہوتی ہے کہ نہیں کہ مو خوشک ہو گیا بتائیں بتائیں ہاں تو پھر مجھے بتائیں آپ پھر کیسے کیسے اور اب مجھے بتائیں کہ ایک انسان یار آپ اگر ڈاکٹر ہوتی نا تو آپ کسی طریقے سے بات کرتے ہیں یار چھوڑ دیں آپ کو تمہیں بات کرنے کی طریقے سے بات نہیں کر رہی ہیں میں آپ سے ایک logical question پوچھ رہا ہوں آپ آگے سے ہر وقت یوں شروع کر دیتی ہیں ایسے نہیں ہوتا اس طرح سے نہیں ہوتا جو آپ کر رہی ہیں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ یہاں پہ اگر میں نے آپ سے knowledge پہ بات کرنی ہے تو یہ پھر طریقہ نہیں ہے یہ ایک دم یہ والا طریقہ نہیں ہے میں نے آپ سے اب ایک question پوچھا ہے آپ پھر اس سے باغ رہی ہیں اگر آپ medical کے first year میں تھی نا تو آپ کو اچھے طریقے سے اس بات کا پتا ہے کہ dehydration اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب بندے کا مو خوشک ہو جائے اور بندے کا مو تو دو گھنٹے بعد بھی خوشک ہو جاتا ہے اگر اسے میں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ دھوپ میں بندے کو کھڑا کریں صحیح ہے آدھا گھنٹہ دھوپ میں صرف اور صرف گرمیوں میں صبح آٹھ بجے کی دھوپ میں آدھا گھنٹہ بندے کو کھڑا کریں آپ مجھے بتائیں کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوگا اور اگر اس کو چھے گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہنا پڑے تو کیا ہوگا آپ جو ہے نا صرف گھر میں بیٹھ کی یہ باتیں کر رہی ہیں میں نے ڈی ہائیڈریشن سے لوگوں کو گھرتے دیکھا میں کرتا تھا آئل پیلڈ میں کام ٹھیک ہے آتے تھے نوے نوے تازے تازے مسلمان بہت مان تازہ ہوتا تھا ان کا آتے ہی روزہ رکھ لیتے تھے آئل رکھ پر روزہ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے چار گھنٹے بعد بندہ نیچے گرا ہوتا تھا اچھا خاصہ بیس بائیس سال کا نوجوان ہیلدی ہار لے آج سے پورے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے آیا ہے تو گھنٹے بعد نیچے گر جاتا تھا کیوں گرتا تھا کیوں کیونکہ پانی نہیں پی رہا نا بھائی تو اللہ نے کہا تو کہہ تم تیس دن روزہ رکھوز بچانے میں مزدوری کرنی آئل رکھ کے اوپر تین گھنٹے بعد گرا ہوتا تھا اور رمضان میں ہم ہستے تھے ان پہ آتے تھے نا ہم انہیں کہتے تھے وہ روزہ نہیں رکھنا کوئی بھی ہم انہیں یہ کہتے تھے اور ہر بندہ صرف میں نہیں ہر مسلمان جو رگ کیا جس کے پاس ایکسپیرینس تھا نا کہتا تھا یا تو روزہ کیوں رکھ رہا تو بے وکوف ہے اور وہ روزہ رکھ لیتے تھے تین گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی گرا ہوتا تھا یہاں کو چار گھنٹے بعد توڑ دیتا تھا روزہ کسی کو ہیٹ سٹروک ہو جاتا تھا اس وجہ سے کہ روزہ رکھ کے کام کر رہے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا کوئی سٹوپڈ بات نہیں ہے روزہ واقعی بہت سٹوپڈ چیز ہے اگر آپ نے لوگوں سے آپ یہاں تو کام چوری کر سکتے ہیں یا روزہ رکھ سکتے ہیں دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مگر آپ نہیں یہ مانے گی کیوں نہیں مانے گی کیونکہ آپ کا اسلامی ایمان اور آنکھوں پہ بندی ہوئی ہے قیدت کی وہ پٹی آپ کو کبھی اس چیز کے پار دیکھ نہیں دے گی یہ پرابلم ہے آپ کا صرف اور صرف اور کوئی بات نہیں ہے آپ کے اندر جو تحصیب ہے نا اسلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ بول رہا ہے یہ سائنس نہیں بول رہی اگر آپ کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے تو آپ نے میڈیکل کی ڈگری اور ایک ردی اخبار میں آپ کی کوئی فرق نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ میڈیکل کی ڈگری کیا کرتی ہے ٹھیک ہے اور مجھے تو ایسے بالکل ہی اس بات پہ شاکیا کہ آپ کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے ہاں جی ہاں جی اب آپ نے پیری بھاشا سنا لیا ہے ہاں جی میں تو بھاشن دیتا ہوں نا یہ بھاشن ہی ہوتا ہے میرا پانچ گھنٹے یہ کام آپ نے شروع کیا ہے میں نے نہیں کیا آپ نے کہا آپ نے جھوٹ بولا آپ جھوٹ بولتے ہیں امنی ویڈیوز میں یہ کرتے ہیں میں تو ہنسرا تھا آپ کی بات پہ اب آپ کو اتنا برا کیوں لگا کیوں کہ میں نے آپ کی زبان میں بولا ہے اور محترمہ اب پھر آپ توتو میں میں کر رہی ہیں اگر آپ توتو میں میں کرتی نہیں گی تو مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہیں آپ میرا ٹائم دیا کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ اب میں آپ کو سیریسلی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے سائنٹیفک پوچھتا ہوں اور آپ آگے سے تو تو میں میں شروع کر دیتی ہیں یہ کوئی سسرال کا جگڑا نہیں چل رہا ادھر پہلی بات یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سسرال کا جگڑا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر سسرال کے جگڑا ہی طرح بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئی یہ بات ہاں جی جی نون کنفرمیسٹ اب نون کنفرمیسٹ کو بول لینے اب ذرا دو منٹ چھوپ رہے ہیں آپ سے بس میڈیکل کی دیگری نہیں ہے پھر پھر وہی بات پھر وہی بات پھر کٹ کر رہی ہیں آپ بندے کو اپنی باری پر نہیں بول لینے آپ جب سے آئی ہیں نا کوئی اپنی باری پر نہیں بول سکرا ٹھیک ہے مگر ہم آپ کو ٹولریٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کسی خاتون کی ہم ہاں تو بھائی جب آپ موڈریٹ ہی نہیں کرنے دیں گی تو پھر میں بولوں گا کنٹینیوز جب آپ بار بار ایک 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 illogical اور ایک disrespectful طریقے سے چلیں گی تو پھر ٹھیک ہے پھر میں بھی اپنے طریقے سے چلوں گا پھر آپ کو لگے برا جتنی بار میرے لیے کوئی وہ تو نہیں ہے مسئلہ کہ میں کوئی چینل آپ نے تو مجھے نہیں دیا کہ میں آپ کی مرضی سے چلا ہوں اب نون کنفرمیسٹ کی باری ہے وہ بولیں گے اس کے بار آپ بولیں گی اس لیے ابھی چوپ رہے ہیں ہاں جی نون کنفرمیسٹ پھر نہیں پھر نہیں چوپ کریں پھر نہیں پھر نہیں آپ میں سننے کا حوصلہ اگر نہیں ہے تو پھر پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے میں ان کو میوٹ کر دیتا ہوں مگر جیسے ان کو میوٹ کرتا ہوں یہ پھر اسی لائن پہ جاڑ جاتی ہیں بچکانہ طریقہ ہے جی آپ کا حاصل میں ڈاکٹر ماہم آپ کی بات سننا چاہ رہے ہیں آپ مجھے صرف کیونکہ آپ نے کہا آپ کا میڈیکل بیگراؤنڈ ہے جیسے گوڑ اور ہی اپریشیئیت دار میرا صرف قویشن ہے کیونکہ میں نے ابھی یہ ریسرچ پل آؤٹ کیا آپ مجھے صرف اس میں یہ بتائیں کہ ابھی غالب نے اسٹارٹ میں جب آپ سے بات کرے تو انہوں نے ایکزامپل دیا تھا سکینڈینیوین کنٹریز کا کہ جہاں پر ڈان اور ڈسٹ میں بلکل بہت ایک روزہ ایکسٹینڈڈڈ ہو جاتا ہے گیارہ سبا گیارہ گھنٹی کا ہو جاتا ہے سوری تیز گھنٹی سبا تیز گھنٹی کا ہو جاتا ہے تو ایک کنٹری میں جہاں بارہ گھنٹی کا روزہ ہے اور ایک کنٹری جہاں تیز گھنٹے کا ہے تو یہ ریسرچ آپ اس سکینڈینیوین انوائیمنٹ میں کس طرح اپلائے کریں گی کس طرح سے یہ بینیفٹ جو آپ پورٹری کر رہی ہیں یا آپ ایڈوکیٹ کر رہی ہیں کیونکہ دیکھیں فاسچنگ کے بینیفٹس ہوتے ہیں لیکن ڈرائے فاسچنگ ہز نو ایڈوانٹیج اور ویڈ فاسچنگ یہ بھی آیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اگر آپ اس ریسرچ کو ایڈوکیٹ کر رہی ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ دنیا کے ہر خطے میں یہ ریسرچ is going to hold true is going to bear its weight scandinavian countries میں جہاں تیز ساوہ تیز گھنٹے کا روزہ ہے do you think an average individual یہ فاسٹنگ کر سکتا ہے یہ جو پریسکرپشن ریلیجن کی طرف سے میری بھی ہے do you think they can do it you are talking about 24 hours جو فاسٹنگ کرتے ہیں ان کے لئے یہ ریسرچ اپنی یہ آپ کا قیشن ہے جو یہ دکھائے کہ 24 hours کے اندر جو ہے وہ اتنے نقصانات ہوتے ہیں آپ اپنی تھوڑی سی ڈاکٹری بھی استعمال کریں لکیر کا فکیر برنگی دوت نہیں ہے لکیر کا فکیر برنگی دوت نہیں ہے ڈیا ایڈریشن تو ایک گھنٹ بعد ہی شروع ہو جاتی ہے 12 گھنٹے کا فاسٹ ایزی ہے 37 گھنٹے کا فاسٹ بہت مشکل ہے آپ جو ریسرچ لارہی ہیں ڈیا ایڈریشن کی بات کر رہے ہیں ڈیا ایڈریشن کی جو افیکٹ سے ہوتے ہیں جو سویر ڈی ہیڈریشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو مو کا سوکنا یہ پہلا سائن ہا ڈیا ایڈریشن کا لیکن کیا اس سے ہیلت پہ کوئی لقصان ہوتا ہے ہوتا کیوں نہیں ہوتا آپ مجھے پتائیں آپ کو ایک لیبر کلاس سے پوچھیں جو ڈوپ میں کھڑے ہوتا ہے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ڈیا ایڈریشن کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں مطلب اگر کوئی نیو نیو سٹارٹ کرتا ہے فانسطنگ کرنا تو mais شروع کے دازہ اس کے لئے مشکل ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو مزدوری کرتے ہیں دیونے دن میں دھوپ میں گرمی میں مذدوری کرتے ہیں آپ کیا یہ سمجھنے ہیں کہ ان کے لئے جائز ہے یہ یہ طریقہ اس طرح کی فاسٹنگ کرنا do you think ان کے لئے بینیفٹس are more than the disadvantages ان کے لئے صرف اس گروپ کے لئے مجھے بتا ہے لیکن کیا آپ کو اس طرح کی ریسرچ دکھا سکتے ہیں کہ جو ان کے لئے نقصات دے common sense there is no research common sense this is common sense آپ بھار گھوپ گرمی میں چلے ٹھیک ہے رمزان پر سردیوں میں بھی آتا ہے روزہ دس گیارہ گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے کہیں لیکن جہاں گرمی ہے جہاں ایک extreme temperature آتا ہے اور economic circumstances کی وجہ سے ایک انسان کی نہیں رہ سکتا AC میں یا نہیں afford کر سکتا وہ کس طرح سے engage کرے گا in fasting dry fasting how do you think اس کو بینیفٹ ملے گا pros and cons انیلیسز کریں تو آپ تو یہاں زیادہ کے پوز نظر آ رہے ہیں ڈرائے فاسٹنگ کی بہت سے اور اس میں رسرچیز میں آپ نے ابھی میں نے اب کو جو کورت کیا کوئی بینیفیٹ نہیں ہے ایسے کے لئے درائی فاسٹن اور ویت فاسٹن اپسلوٹی گوڈ دفرنسی ہے اگر آپ ویت فاسٹن بھی ایڈوکیٹ کریں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جب سائنس انتمتن ویت فاسٹن ویت فاسٹن ریکیمنٹ کرتی ہے it is not doing from position of dogma from position of authority it says that it can reduce inflammation in your body آپ کی کولیسترال لیولز نورمل ہو ستے ہیں آپ 12 گھنٹے کریں 16 گھنٹے کریں اٹھارہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹی کی بھی اوپر جاتے ہیں وہ پر it's not prescriptive it's not like کہ آپ کو کوئی reward ملے گا here after میں آپ کو یہ کرنا ہے because God is telling you آپ ابھی position جو لے رہے ہیں complete religious point of view سے لے رہے ہیں ہم لوگ scientific position لے رہے ہیں آپ کو religion کو support کرنا ہے you cannot go to science and scientific articles to support your religion اچھا اب میں ایک اور چیز بتا دوں گے National Institute of Health Great Britain ساری دنیا اس کو مانتی ہے اب یہ ان کی conclusion میں کیا لکھا ہے dehydration کیا ہے یہ ایسے بات dehydration کو یہ totally ignore کر رہی ہیں اور خاص طور پر میں نے تو کہا تھا کہ صبح 8 بجے بھی اگر آپ جون کے مہینے میں جلائی کے مہینے میں کسی مزدور کو دھوپ میں کھڑا کر دیں تو گھنٹے میں اس کا ستیا ناس ہو جائے گا 10 لیٹر پانی ایک دن میں نکل سکتا ہے اگر ایک شخص مطلب ہو اور 10 لیٹر کے بعد پھر ایسی کی تیسی بندہ hospital پہنچ جاتا ہے کیسے water requirement decrease during exercise 3 to 4 لیٹرز پر آور 3 to 4 لیٹرز پر آور اور میں ایسی جگہ پہ رہا ہوں جہاں پہ ایک گھنٹے میں آپ کو 2.5 لیٹر کی پانی کی بوتلیں ختم کرنی پڑتی تھی میں ایسی جگہ خود رہا ہوں ٹھیک ہے 3 to 4 لیٹرز پر آور اور as much as 10 لیٹرز پر ڈے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ خاتون خود بھی اس بات کو سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی ڈاکٹر ہیں مگر اگر سمجھتی ہیں تو ان کو پتا جلنا چاہیے کہ اگر آپ صبح 3 4 بجے سے لے کے رات 7 بجے تک روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو رات شام 7 سے لے کے صبح 4 بجے تک آپ 10 لیٹر پانی کسی کا بات بھی recover نہیں کر سکتا یہ پکی بات ہے ٹھیک ہے نہیں کر سکتا اور یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے دن ڈاکٹر ہیں یہ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے دن انسان ٹرین ہو جاتا ہے چار چار لیٹر پار آور کے لیے کبھی بندہ ٹرین نہیں ہو سکتا water loss کے لیے 10 لیٹر پار ڈے کے لیے بھی کبھی ٹرین نہیں ہو سکتا بندہ چوتھے پانچ میں دسویں دن ہسپٹل میں ہوگا یہ ہوئی نہیں سکتا کہ انسان بچ یہ سائنس کی اخلاب ہے ٹھیک ہے سمجھ جائے training and heat acclimatization can increase sweat rate by 10 to 20% or 200 to 300 ملیلیٹر پار آور ٹھیک ہے تو بہت زیادہ اگر کوئی trained آدمی ہو بہت ہی زیادہ تو وہ 200 سے 300 ملیلیٹر تک لے کے آ سکتا but that again is going to depend کہ کتنی heat ہے اور وہ انسان کس level پہ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کو دکھا دیا آپ کہہ رہی ہیں dehydration سے کچھ نہیں ہوتا مگر پتا نہیں مجھے تو پھر ڈاکٹری کی ڈگری پہ اس لیے شک کار رہا ہے کہ آپ dehydration کو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ignore کر رہی ہیں آپ dehydration کوئی ڈاکٹری ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہاں جی ٹھیک ہے آپ swear dehydration کی بات کر رہے ہیں اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ پچاس ڈگری کی گرمی میں اگر ایک انسان کھڑا ہے تو swear dehydration ہوگی یا moderate dehydration ہوگی یہ dehydration نہیں ہوگی بتائیں ٹھیک ہے جی واقعی جواب انسان کو بھول جاتے ہیں جب پھر صحیح فیکٹ سامنے آگا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے میرے خیال ہے آپ کی بات اب پوری ہو گئی ہے یا کچھ اور بات کر رہی ہیں آپ نے ٹھیک ہے آپ کے ہوتا ہے میری اپنا غالب میری یہ تو ایک گھنٹے میں تین سے چار لیٹر پان وارٹ لاس کی بات ہو رہی ہے اب بہتر گھنٹے بندے کو اس میں نے تو بہتر گھنٹے کی بات ہی نہیں کی نا آپ ایسے باتیں کر رہی ہیں آپ میری بات کو مہترمہ آپ نے یہ کہا پہلا آپ نے مجھے سٹرومن یہ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ چوبیس گھنٹے کے بات بندے کو پتھریاں ہو جاتے ہیں جو میں نے نہیں کہا ٹھیک ہے پھر آپ بہتر گھنٹے والی بات کر رہی ہیں اور اس پہ میں نے جو کہا تھا اس ویڈیو میں ہے دوبارہ گھور سے دیکھ لیں نا اور لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہاں سیدھی جو بات ہے آپ آپ جھوٹ باندھ کے مجھے چوپ نہیں گرا سکتی ہیں پہلی بات یہ آپ نے پہلے یہ کہا ہے پہلے بھی آپ نے جھوٹ بولنے ہیں اور اب پھر آپ جھوٹ بول رہی ہیں پھر اسی جھوٹ پر واپس جا رہی ہیں جس کا دس بار جواب دیا جا چکا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے ہاں جو ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سیمپل بات یہ ہے Bunun ڈیوanca آپ ایک من شب پہلے بھی میرے پاس آئی تھی اور تب بھی میں نے آپکو یہ ہی کہا تھا کہ اس ویڈیو کو دوبارہ بے تھی ہے پھر آپ بے عرصہ باد آج دوبارہ بہت یہ کیوں آئی ہے کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھا تھا تو آپ کو پتا چال گیا تھا اس ویڈیو کو بھی دوبارہ دیکھ میں آپ کو پتا لگے گا میں did BritV watuda بھی ہے آپ کو پتا لگے آپ کو پھر پتا لگے گا اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گی تو ایک سیکنڈ میری بات سنیے گا محترمہ یہ تو بات ہو گئی میڈیکل پوائنٹ میڈیکل پوائنٹ اف ویو سے یہ بات ہو گئی آپ کو پتا ہے کہ ایکشوڈی میں روزے کا آرجن کیا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے یہ اسلام میں کیسے آیا ہے کہ یہ اسلام کی اپنی پیداوار ہے کیا یہ اسلام کی اپنی پیداوار ہے اس سے پہلے بھی مذہب کے اندر روزے تھے اچھے کون سے مذہب کے اندر اپنا اس کے پہلے مذہب میں سے کون سے کس مذہب کے اندر تیس روزے رکھے جاتے تھے یہ اب آپ سائنٹیفک سے پتہ نہیں کون سے سائٹ پہ جا رہے ہیں نہیں میں آپ کو صرف کیونکہ آپ روزوں کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں کر رہی ہیں تو میں آپ سے بس ایک جرنل نالج کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا آریجن کیا ہے یہ کہاں سے آیا یہ کیوں ہوا یا صرف آپ اس کو میں اگر اس کو دیفینڈ کر رہی ہوں تو میں کسی فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہی اچھا ایک مطلب کہ کہنا میں کہ صرف آپ اس کو اس لیے دیفینڈ کر رہی ہیں کہ چولہ سو سال پہلے ایک چرواہے نے اپنا اس میں بتا دیا کہ آپ تیس دن کے روزے رکھیں تو آپ اس لیے دیفینڈ کر رہی ہیں آپ کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو مطلب کہ دیکھتی ہیں ویسے میں جو آؤٹڈیٹ سٹڈیز اب پیش کرتے ہیں اور ریسنٹ سٹڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہیں دیکھئے آپ کی وہ آؤٹڈیٹڈ سٹڈی جو ہے وہ آپ کی وہ نکال دی ہے دونوں نے مل کے مطلب کہ میں ایزے کیا کہنا کیا نکال لیا آپ جو انہوں نے آپ کو ابھی آپ کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں آرہا تھا آپ دو منٹ کے لیے آپ کو خاموش رہنا پڑ گیا کیا اس کونسی بات پھر آپ نے یہ کہا کہ میں کونسی بات اپنا دوسرا لیپ ٹاپ لے کے آؤں گی تو میں وہاں سے کام شروع کروں گی مطلب آپ کو اس بات کا جواب دوں گی تو مطلب کہ سٹڈیز تو آپ کی آپ نے کہا کہ مجھے ریسرٹیز اور جنرلز اور ان کے سارے نام زیفرز ہونے چاہئے ہیں یہ آپ کی شرط تھی تو میرا اتنا حفظہ نہیں ہے تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں وہ ساری چیزیں لے کے ہوں تاکہ وہ چیزیں براؤزر پہ کھلی ہو اور میں فوراں سے دیکھ سکوں آپ بہشہ نہ دے دو دو گھنٹے کہ میں جھوٹی ہوں یہ ہے وہ ہے جنرل کا نام نہیں پتا یہ نہیں پتا جھوٹا آپ نے پہلے کہا تھا نا اور ڈاکٹروں کا حفظہ جتنا مضبوط ہوتا ہے واہ واہ کیا بات ہوتی اچھا میری ایک بات سنیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کا لفظ پہلے آپ نے شروع کیا تھا جب آپ سائنٹیفک چیز کے اگر آپ اس کے اوپر سٹڈی کے اوپر چلیں میں نے شروع کیا لیکن میں نے بتایا کہ کیوں آپ جھوٹے ہیں اچھا پہلے میری بوری بات تو سو آپ ہر ایک بندے کو اسی طرح ٹوپ دیتی ہیں درمیان میں یا تو میں نے آپ کو ریسرچ دکھانی نہیں کیا تو پھر آپ کہتے یہ سنتی یہ سنتی بھی بول کے ہیں یہ سنتی بھی بول کے ہیں اینیوی آپ سے بات کرنے کا مزہ ہے آپ پہ اعزام کام لگا رہے ہیں ہم تو اپنے پہ اعزام لگا رہے ہیں آپ پہ تھوڑے لگا رہے ہیں اتنی پیاری آواز ہے آپ کی آپ آتے رہی ہیں مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے کہ آپ کیسے سٹرومنگ کرتے ہیں آپ کیسے چیزوں کو سنتی رسول پہ عمل کر رہی ہیں سنتی رسول پہ عمل کر رہی ہیں آپ سے ایکسپوز ہوتا ہی نہیں ہے کیسے کریں گے آپ میں نے آپ کو کیا آپ نے صرف وہ بھاشا سنا کے جو ہے وہ آپ نے بن بھاشا تو میں نے آپ کو پتایا میرا چینل ہے میں نے بھاشا دینے کے لیے ہی بنایا بھاشا بھی آپ نے گئی سنایا کہ آپ کی پاس کوئی ڈگری نہیں ہے آپ سفے جھوٹ بول رہے ہیں پھر ہمیں کیا کیا آپ نے سنائی ہے باتیں یار آپ آپ نے ابھی ڈاکٹروں کے حافظے کی بیزتی کروا دیا آپ نے اس کو ڈیفرینڈ کیا آپ نے اس کو ڈیفرینڈ کیا کیا آپ نے ویڈیو میں نہیں سچ کہا تھا ہاں تو میں نے جو ویڈیو میں میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے روزہ ایک نقصان دے چیز ہے آپ اپنی باری میں نہیں بول سکتی ہیں ہاں تو ہو جاتے ہیں کیوں نہیں ہوتے اس میں میں نے یہ بھی بتایا ہے ویڈیو میں آپ اتنی اس ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا ہے میں نے یہ بھی بتایا ہے آپ ابھی دکھا دیں آپ ابھی دو منٹ چھوپ رہا ہے لیں تو میں آپ کو کچھ بتا بھی دوں پہلے پھر دکھانے والی باتیں بات میں ہوتی دیں گی ٹھیک ہے سمپل دی بات ہے یار you don't know when to میرے موں سے اب کچھ نکل جائے گا پھر نہ کہنا مجھے ٹھیک ہے آپ بتمیزی کر رہی ہیں صرف ایک کام آپ کر رہی ہیں یہاں بھی بیس نہیں کر رہی ہیں آپ صرف اور صرف بتمیزی کر رہی ہیں ٹھیک ہے you are just a disrespectful kid یہ بات ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے اچھے طریقے سے اب اگلی بات سنیں میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف healthy لوگ ہی روزے سے effect ہوتے ہیں سب سے زیادہ روزے سے وہ effect ہوتے ہیں جو unhealthy ہوتے ہیں جو پہلے kidney کے problems دن کے چل رہے ہوتے ہیں اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ روزے نہ رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہاں کیوں آپ کو یہ بھی نہیں پتا نہ کہ ہر بندے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا یار آپ کو بات complete نہیں ہونے دن ہر بندے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ unhealthy ہے ٹھیک ہے kidney کا problem کسی کو بتا کے نہیں آتا کہ ہاں میں آ گیا ہوں اب اب اس سال تم نے روزے نہیں رکھنے لوگ پھر وہ kidney کے problem والے رمضان میں ہی hospital جاتے ہیں ٹھیک ہے اور kidney کا problem آپ doctor ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے kidney کا problem دنیا کا سب سے شدید problem ہوتا جس طرح کا انسان کو وہ مشکل ڈالتا ہے نا اس طرح کی تو اور کوئی problem نہیں ڈالتی مشکل ٹھیک ہے dialysis کرانے کو اسان کام نہیں ہوتے stones کے operation کرانے یا stone کو pass out کرانا کو اسان کام نہیں ہوتا آپ doctor ہیں اور آپ کو یہ باتیں نہیں پتا جو اس میں case بنایا گیا وہ ایک مجموعی case ہے وہ صرف اس بات کے اوپر depend نہیں کرتا کہ وہ بتر گھنٹے بعد یہ ہے تو چوبیس گھنٹے بعد یہ ہے وہ بھی آپ نے مجھے اسٹرومن کیا جان کے ٹھیک ہے کیونکہ آپ جھوٹ پول رہی ہیں وہ یہ ہے میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ چوبیس گھنٹے بعد پتھری بن جاتی ہے اور کسی healthy شخص کو بن جاتی ہے مگر جو شخص بیمار ہوگا جو chronic kidney problems سے ڈھیل کر رہا ہے جس کے جسم میں کوئی ایسے imbalances ہیں کہ بہت سی چیزیں اس کی kidneys کی طرف جا رہی ہیں اس انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا اور وہ انسان روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا اور کسی کو یہ پتا نہیں لگتا جب تک problem نہیں ہوتی کہ اس کی kidney کے ساتھ problem ہے اور kidney کے problem کبھی اس کو تب پتا لگتا ہے جب کوئی blockage آتی ہے یا کوئی urine کرنے میں problem ہوتا ہے یا اور problem شروع ہوتا ہے تب جا کے اس بچارے کو پتا لگتا ہے اور آپ اس کو روزہ اس سے پہلے تو رکھوا رہے ہیں باہر میں نہیں رکھوا رہے ہیں یہ ایک stupid system ہے روزہ ایک stupid چیز ہے اصل میں کیونکہ یہ 14 سال پہنے کے لوگ بے وکوف تھے اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا بچاروں کو اب کیا کریں ان کا آپ ان کو defend کر رہے ہیں آج کی سائنس کے مطابق ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اب کریں بات آپ بائیلر کالیج آف میڈیسان بہلے stupid ہے جو ڈرائی فرسکن کو پروانی تو این ای ایچ والے stupid ہے جو بتا رہے ہیں کہ ایک گھنٹے میں چار لیٹر پانی نکل جاتا ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ ایک ریسرچ پیپر کا نام لے کے آپ کا اسلام سچا ہو گیا ہے آپ اگر ڈاکٹر ہو دینا تو آپ کبھی بھی یہ بات نہ کہتی کیونکہ ڈاکٹرز کو تو پہلے سمیسٹر میں پڑا دیا جاتا ڈی آگریشن کیا ہے کیا بات کرتے ہیں آپ بے کو پناتی ہیں میں آپ مجھے یہ بتا دی آپ کو اچھے hospital میں ڈاکٹر ہیں تاکہ میں وہاں نہ آؤں ویسے ابھی تک کوئی مجھے indication نہیں ملی ہے کہ آپ کی کوئی medical knowledge آپ نے کوئی ایسی technical knowledge نہیں دیا ہے چلیں ایک ایک ان کا test لیتے ہیں ایک test لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں جو ہاں ہاں لیتے ہیں نا جو کیونکہ ابھی پتہ چل جگہ کہ آپ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں جو گردے کا ڈاکٹر ہوتا اسے کہتے ہیں گردے کے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں بتائیں بتائیں گردے کے ڈاکٹر کو انگریزی میں کہتے ہیں امراض گردہ کے specialist کو ہاں نہ تو بتائیں نا ابھی آپ مرے موہ پہ مارے چل جگہ ڈاکٹر ہوں نہیں میں کہا بھاگ رہا ہوں یا چھوڑ دیں اتنی دیر میں تو آپ گوگل کر لیتے ہیں آپ جتنی ڈاکٹر ہیں پتہ لگیا آپ کو یہ نہیں پتہ کہ گردے کے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں امراض گردے کے ڈاکٹر کو ٹھیک ہے بتائیں گوگل کر لیتے ہیں جلدی پتہ دیں آپ کو پتہ ہوتا تو آپ کا میڈیسر سے کوئی تعلق ہوتا تو آپ ایک دنگ بتاتی بڑی دے باڈ یاد آیا نیفرولوجسٹ مجھے یاد تھا میں آپ میڈے گا جا جل کے پیچھے چھپا رہے ہیں لیکن آپ جلدی چھپا رہے ہیں اچھا 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 پیپڑے 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 والے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں ٹھیکھے 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 کیا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ میرے ٹیسٹ نلے پلمونالوجسٹ کہتے ہیں مجھے سارا بتائی ٹھیک ہے آپ میرے ٹھیک ہے نہیں لنگنالوجسٹ کہتے ہیں اس کو اچھا اور ہارمونز ملے پیپڑے والے پیپڑے والے کیا کہتے ہیں یہ مشکل ہے آلیب یہ مشکل ہے اپسانی انڈوکرین ہو رہا ہے وہ ہوتے ہیں مجھے آتا ہے انڈوکرین اور ایکزوکرین دو کسیم کی ہرمون ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلے آپ نے نیورالوجی پڑی ہوئی ہے نیورالوجی پڑی ہوئی ہے سبسٹینشیا نیگرہ کیا ہوتا نیوکلیس سبسٹینشیا نیگرہ کیا ہوتا نیوکلیس نیوکلیس سبسٹینشیا نیگرہ کیا ہوتا ہے برین کے اندر ہوتا ہے اچھے ٹھیک ہے اچھا امیگڈالا کسی کہتے ہیں یہ آپ کیا فضول باتیں کہتے ہیں نیو 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 پری فرنٹل کوٹیکس میں فرق کیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آپ اپنا نار لینجل نار کیا ہوتی ہے مجھے میں تو جائے مجھے نام یاد ہے آپ بتا سکتی ہیں آپ بتا سکتے لینجل نر کیا ہوتی ہے جو لیرنگس کو سپلائے کرتی ہے پیچھے سے کوئی اور بتا رہا ہے آواز آگی ہے چلیں میری بڑی خواہشہ کہ آپ کو میڈیکل میں داخلہ ملے میری بہت بڑی خواہشہ کہ آپ کو میڈیکل میں داخلہ ملے آپ آگے میں کو سکھائیں آپ سے نہیں کرنے آگی آپ سے نہیں تو میں دھگری کی اٹس سیشن ادھر کہیں لوگوں کی کر چکا ہوں میں تو سیٹیفی کرتا ہوں آپ کروا سکتی ہیں یقین کریں میں یہ کام کرتا رہا ہوں کہ دھگری تیسٹ کر کے دیتا ہوں میں لوگوں جس بات جس بارے میں بات کر نہیں سکتے اور اب آپ ملدر کی بات شروع ہو گئے آپ نے کہ جی unhealthy people کو تو fasting allowed نہیں ہے جس پتا نہ ہو کہ وہ unhealthy ہے تو وہ کیا کرے جس کو پتا نہ ہو تو اسلام کا قصور ہے اسلام نے کو یہ پتا نہیں ہے کہ unhealthy بھی ہو سکتے ہیں نہیں آپ مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو چلے کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں تو نہیں کہہ رہا میں تو جاہل آدمی ہوا آپ نے آکے انگریزی بولی میں نے جاہل ہوں یا کیا کریں آپ نہیں پتا کہ سمٹمز شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو آپ جو اتنی ایکسٹریم بات کر رہے تھے وہ تو اس سے پہلے تو اتنی زیادہ پروسیسز ہوتے ہیں جس سے وہ ایک بندہ گزرتا ہے پیشنٹ اور وہ اس لیول پہ جا کے وہ ہوتا نہیں وہ یا ختم نہیں کہ ایک دن اس نے روضہ رکھ اور دوسرے دن اس کو وہ پرابلم ہو گیا جب آپ کی کڈنی فنکشن خواب کرنا شروع کرتی ہے تو آپ کو پہلے کوئی سمٹمز نہیں نظر آتے ہیں جب تک آپ اپنے ٹیسٹس وغیرہ نہیں پروا لیتے تو آپ کو نہیں پہن نہیں ہوتی آپ کو لٹ آپ سمٹمز سر آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ حاجی بھائی اپنے ایکسپیرین سے بول رہے ہیں کیونکہ ان کو کڈنی کا اشو ہے اس لیے ٹھیک ہے ہاں جی میں میں ہم اپنی اس پیشن سمٹ 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 پیشن سمٹ بدھ کیونکہ سمٹ کنی سمٹ کیونکہ کو دیزیز ایک اسی ڈزیز ہے جو بہت سائیلن کیلر اسے بولتے ہیں یہ سائلن ہے بلکل آپ کو کافی دیر بعد جا کے پتہ لگتا ہے می مطلع کہ میرا کرتن ل لیول کوئی مجھے ستون کا کوئی پرابلم نہیں آرہا but my cretin level is all the way up to the damn sky how do you know because i've been to a doctor i just i was i mean with the nephrologist early in the morning today oh that's nice okay i mean i'm a kidney patient study she quoted has a sample size محطرمہ آپ کو چپنی کرتی ہیں آپ بالکل بھی باتچیت کی عذاب کا خیال نہیں رکھتی محسن خان نے کہا ٹھیک ہے میں online نہیں چیک کر سکتا محسن خود جو ہاں medical کے شعبے سے ہیں study she quoted has a sample size of 14 muslims with metabolic syndrome including obesity elevated blood pressure etc and was done in ramadan it's skewed as a it's skewed as f ٹھیک ہے simple بات ہے تو یہ اس طرح کی studies ہی quote کرتے ہیں general نہیں کرتے میں نے بھی اس ٹائم جب research کی تھی تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آئی دی سب ایسی فضول باتیں ہی تھی غالب یہ سیمپل سائز تو بہت ہی چھوٹا ہے چھوڑا کا سیمپل سائز پر سیچ کے لیے مطلب سٹوپیڈ ترین بات ہے چھوڑا کا سیمپل سائز اور یہ دیر already suffering from obesity and elevated blood pressure اگر مہترمہ کوئی ویٹ فاسٹنگ بھی کرے گا 16 to 18 hours a day اس کو بھی improvement نظر آئے گی wet fasting جس میں آپ black coffee لے سکتے ہیں green tea لے سکتے ہیں پاہ نہیں پی سکتے ہیں black tea پی سکتے ہیں وہی چیزیں ہاں وہی وہی benefits ہمیں wet fasting میں مل رہی ہیں why on earth would anyone go through dry fasting go through the pressure of dehydration کتنی problems کے سب سے جو early signs ہوتے ہیں early signs اس میں وہ changes ہوتے ہیں urination کے اندر مطلب urine color change ہونا شروع ہو جاتا ہے so i think this is one of the early signs so اگر آپ deductible کھلتا ہے پھر دسیم میم کہ early signs ہوتے ہی نہیں آپ آپ کنفیوز کہہ رہی ہیں غالب نے جو اپنی ویڈیو میں بولا تھا انہوں یہ نہیں کھاتا دو دن فاس کے بعد کڈنی فراب ہوتی ہے تیس دن کے می رہی ہیں کڈی بولا ہوتی ہے انکے کے لئے لایسی نوٹا نوٹا لوگ جو بھوت ریلیجن بلییو باتے نوٹی ہیلی ریسک لیتے بس وہ سمجھتے کہ انکے اپر 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 انکو روزہ رکھ ہی ہے بمی اپنی چانس لی نوٹا چانس جو وہ اگر انگیج کر رہے تو ان کے چانسز and I can tell you I've got a relative she suffers through kidney stones she cannot fast تو وہ fast نہیں رکھ سکتی ٹھیک ہے نا I think we have رکھ سکتے وہ fast نہیں رکھ سکتے لیکن وہ کیا لے ڈاکٹر صاحب بھی آگے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے ہیں اب خود ہی بات کر لیں گے ڈاکٹر صاحب آگے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے ہیں ڈاکٹر صاحب آگے ہیں جو فاتون آئی ہوئی تھی وہ ابھی بھی ہے یہاں پر آنجر ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے بتائیے مکدمہ آگے ہیں مکدمہ آگے ہیں جی موترمہ آپ کی آنگاز کرتے ہیں دوبارہ بولیے گا مجھے آپ کی آنگاز بہت آئی ہے کیا آپ پونچا بول سکتے ہیں نہیں مجھے آنگاز بلکو ٹھیک آئی نہیں آپ اپنا مکدمہ ذرا پیش کر دیجئے ایک لائن میں میرا مکدمہ صرف صرف یہ تھا کہ غالب کمال نے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ تاثر پیش کرنے کی جو تھرٹی ڈیز مسلم فاسٹنگ کرتے ہیں مانتہ پرمیدان اس کے برے جو دوری سٹونز غاضر ہوتی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے سٹڈیز دکھائیں نو ڈاوٹ وہ سٹڈیز ٹھیک تھی لیکن ان سٹڈیز کے اندر انہوں نے جو وہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے انہوں نے بتایا کی کڈنی سٹونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کڈنی سٹونز بہت سویر جو ہے نا وہ مطلب بہت ٹائم سٹڈیز ملک akter چلا جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچை ٹھیک ہے کسی گنی پر کھنی کسیگ نایت است ہے تو مجحہ سکتا ہے کہ ایک ہفتے کی فاسٹنگ کے بعد بھی نہ ہوں لیکن اگر یہی کوئی ساٹھ سال کے بابا جی ہوں جو جن کو بیسلائن کے پر کرانیک کدنی ڈیزیز بھی ہو اور ان کو فیملی ہی سٹری بھی ہو سٹونز کی اور ان کو یعنی ری تریکٹن انفیکشن بھی ہو آپ نے سٹاگ اور کلکولی کا نام سون ہوگا جو انفیکشن میں بنتے ہیں تو کیا ان کو بارہ گھنٹے کے اندر شرون ڈیویلپ نہیں ہو سکتا یہ ایک میرے سوال کا جواب دیجئے اسلام ایک سفر میں اندر ریفرنس اسلام کے بارے ان سے پہلے پوچھیں ان کو پتا بھی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اچھا آپ ڈاکٹر نے ختم میں اسلام کی ریفرنس سے یہاں پتا رہا ہوں آپ ڈاکٹر ہیں میں پوچھنا چاہتا ایک بندہ ہے وہ ایک بیماری کی پروسس سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے اس بیماری کا کوئی نام بھی انہوں نے پتایا تھا بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہیں نام تو رپیٹ کریں کیا آپ بارہ بتا سکتا نہیں نہیں وہ میں سٹیگھارن کیلکولائی کی بات کر رہا تھا وہ مجھے جکی نے آپ کو پتا ان سے پوچھے یہ ہوتا ہے کیا ہیں آپ کی سٹوڈنٹ ہیں مجھے چیر دیابی گیری کی بھی عام کیارت سے بڑھیں آپ بھی طو دیابی گیری کی بات کریں آپ کو پتا سپس ٹیگر پر پتا آپ کو سپس ٹقیر پھر بارے پر آپ بیماری آپ کو ڈیر پر دیابی ہیں بھی خیش پاس دیابی زندگر کدیر کہ وہ شکری کونتا جا Mik�цы دیابیز خیش تواید مانک 쿠ڈی روزا ہو وہ آپ کا م disponible میں یہ 기억یم بات کریں آپ کوhrlichزوں پر ساکنج آپ کے حاصل سا الگ ساٹھ سال کا ایک بندہ جو پاکستان میں رہ رہ رہا ہے چالس ڈگری ٹیمپریچر ہے پانی اویلیبل نہیں ہے باہر کام کر رہا ہے لائٹ جا رہی ہے اے سی اویلیبل نہیں ہے وہ کتنی جلدی ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے انسینسیبل لوسز جن کو کہتے ہیں تو میں صبح جب اپنا وزن کرتا ہوں تو وہ اگر سو کلو ہوتا ہے نا تو پاکستان کے اندر تو دن کے انڈ کے اوپر وہ پچانوے کلو ہوتا ہے جب میں جس دن باہر جا کے کام کر رہا ہے سارا کچھ اور آلیڈی کوئی پروبلم چل رہی ہے جو کہ لوگوں کو چل رہی ہوتی ہے ان کو پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈیابیٹیس پاکستان میں ہر بندے گو ہے ہائپرکلیسیمیا ہائپرٹینشن ہے کہ دونوں چیزیں کیڈنی ڈیمیج کرتی ہیں کیسے سٹون نہیں بنے گا اور صرف سٹون بننا ایک چیز نہیں ہے آپ نے ایکیوٹ کیڈنی انجلی کا نام سنو گا وہ کیڈنی پر ڈیمیج ہو سکتا ہے یورینری ڈریکٹ انفیکشن بڑھتیت کا چانس بڑھ سکت آپ اس پوائنٹ کو میرے پہلے بھی ایک صاحب سے بات ہوئی تھی وہ بھی میڈیکل سٹوننٹ ہی تھے کیوں آپ اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدا ہے جتنی سٹیڈیز آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ ساری یا تو اسلامی ممالک میں ہوئی ہوتی ہیں کوئی کنگ فاہد یونیورسٹی کوئی کنگ فیسل یونیورسٹی یا وہ انتہائی کراپی جرنلز کی اندر ہوتی ہیں کوئی میٹابولیزم اوپن کوئی فلانا تو کوئی تیم کھانا جن کے اندر کی کوئی پی کیسل کا کوئی کرائیٹریہ نہیں ہے جی سوری دیکھیں سر میں یہاں پر فاسٹنگ کے بارے میں بات کرنے آئی تھی اور اسپیشلیز والی پیس آپ کی ویڈیو کے بارے میں جی 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 تو میں فاسٹنگ کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر ساتھ میں میری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے انہوں نے دیکھی ہوئی ہے ویڈیو میں اور ان سے میں نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے چلے 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 میں ہلتی پر فاسٹنگ کی بات کر رہا ہوں جی جی میں بہن آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ باپ نا ارسل میں غالب ہے میں ایک بات ہوں یہ سیکنڈ ڈیئر میں ہے میں آپ کی بہن میں کم علمی پر بات نہیں کر رہا لیکن آپ کا نولیج بھی ماشاءاللہ جذبات نظر آ رہے ہیں اور آپ کا نولیج بھی اتنا نہیں ہے میں تحمل سے بس میری بات سن لیں آپ ایک منٹ دیکھئے میں اگر ایک پچیس سال کا ینگ ہیلتی بندہ ہوں جس کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں بارہ گھنٹے کا فاسٹ کرتا ہوں کیا مجھے کوئی ایر ریورسیبل ڈیمیج ہوگا پرابیبلی نوٹ میں ٹھیک رہوں گا میرا سوال یہ کہ مجھے یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ صبح اٹھی ہوں اور آپ نے ناشتہ نہ کیا اور پھر دوپہر کا کھانا بھی نہ کھائیں اور شام کا بھی نہ کھائیں جب آپ نے ہائپو گلائسیمیہ سے چکرانے شروع ہوتے ہیں آپ نے فیل کیا ہے آپ نے فیل کیا ہے اسی ج resonance ہے کہ آپ غلطی کریں گی اور اب failure جائیں گی آپ فیل ہو جائیں گے اور جب آپ قیchnو کرے گا اور آپ کو چکر اور ٹانگیں کام پھر ہوں گے یہ ہلتی بندوں میں ہوتا ہے اب آپ یہی مستیک ریل لائف کے اندر کریں گے اور آپ بندے ماریں گے یہ نقصان ہے روزہ رکھنے کا اور دوسری سائٹ کے اوپر اگر آپ چپ کر پانی پی لیں جی جی ہائپوگلیسیمیہ ہائپوگلیسیمیہ کوئی بینفیٹ نہیں ہے کسی اس کا ہائپوگلیسیمیہ آپ کے اواز کٹری ہے آپ آپ نے ہائپوگلیسیمیہ کا بینفیٹ کچھ ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے بلکہ ایک بھی اپیسوڈ آپ کی گائٹن فیزیولوجی سنٹرل نروس سسٹم والے چیپٹر میں بی بی لکھا ہے کہ اگر آپ کا ایک بھی اپیسوڈ ہوتا ہے گلوکوپینیہ کا اس کی وجہ سے دماغ کو ایر ریورسیبل لاؤس ہو سکتا ہے یہ آگے آپ جا کے پیتھولوجی کے اندر پڑھیں گے آپ جا کے میڈیسن میں بھی پڑھیں گے آپ اپنے پروفیسر فیزیولوجی کے پروفیسر سے پوچ سکتے ہیں تو نکسان ہے فائدہ نہیں ہے سٹارویشن کا فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ سلو سٹارویشن ہے جس کے اندر آپ پانی پی رہے ہیں جس ہم کو ہائیڈریٹڈ رکھ رہے ہیں and you take it slowly آپ آٹھ کھنٹے کا فاسٹ کرتے ہیں پھر آپ دس کا کرتے ہیں آپ کی باڈی پھر وہ فیٹ جو کی ٹونز اور یہ یوز کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کا دماغ اور برین سیلز اس کے اوپر آپ ایڈجزت ہوتے ہیں وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹن کا کونسپٹ which is totally different from dry fasting اس کا بینیفیٹ ہے اور وہ ویل اسٹیبلشد بینیفیٹ ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں جو ڈرائی فاسٹنگ ہے وہ صرف نقصان پیدا کرتی ہے ڈی ہائیڈریشن کے اندر آپ کو ہائیپو گلائسیمیہ کروا کے لو اینرڈی کر کے اور ساری یہ جو بیماریاں کروا کے میں نے آپ کو بتا دیا انس یہ جو سٹیڈیز ہیں یہ دے ہولڈ نو مینلیو ہم ایک ایک سٹیڈی کے بارے میں بار بار مدب ان کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری سٹیڈیز میں نے پڑی بھی ہوئی ہیں اور انفرچنیٹلی پڑی بھی ہوئی ہیں جن دنوں بڑا میں جو چڑا ہوتا تھا لیکن وہ پڑی بھی بہت مشکل کام نہیں ہے یہ سٹیڈیز بیلگل گل ہیں سوری تو آپ پات کریں کہ آپ پات کریں کہ ہائپو گلائسیمیہ کا جو ہوتا ہے ڈیورنگ پاسچنگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں اس کا نقصان ہے اس کا نقصان ہے لیکن ڈیابیٹیز کی پیشنس کو زیادہ اففکت کرتی ہے ڈیابیٹیز کی پیشنس کو فائشنگ کیلئے ہیں سہا ہوں نہیں ہے رائی اس کو زیادہ کرتی ہے آپ درست فرما رہے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں یہ کہاں نہیں کہا وہ کتنے لوگ ہیں میرے اپنے جاننے والوں میں سے ایسے لوگ ہیں بچارے جو ایمان بچانے کی خاطر اپنی زندگی خراب کر دیتے ہیں اور وہ روزے رکھی جاتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ they are not allowed to fast they are allowed to skip fast hold on yeah they are allowed to skip fast بی بی یہ دو different چیزیں ہیں they are not allowed to fast آپ بہت جوڑ بڑھ رہے ہیں بہت جوڑ بڑھ رہے ہیں اب آپ نے چار بندوں میں سے کونس ہے جس پہ آپ نے یہ الزام نہیں لگا غالی بھائی جس ٹو بی کلیر کیونکہ میں بڑا کچھ رسک پہ ڈال کے آئے ہیں مجھے بتائیں if you are discomfort allowed to skip fast never آپ نے یہ کہہ ہو البی بھی میری بات سنو میں نے کہہ کہ you are not allowed to fast ایک اور چیز ہے and you are allowed to skip fast ایک اور چیز ہے they are allowed to skip fast okay if you want to go to normal انسان کی طرف جس کو پہل ڈالی بات ت th باہت جز او بالکرگباب آپ نے پر پڑھئیں گی جیسے میں ہوں میں ہیلڈی کیوں میرا ہموگلوبین A1C جو ہے وہ 5.7 ہے ٹھیک ہے کیا یہ نارمل ہے اب آپ کو مجھے نہیں بتا A1C کا پتہ ہے کہ نہیں یہ 6.5 پہ بندہ ڈیابیٹک ہوتا ہے 5.6 پہ نارمل ہے اور 5.7 پہ آپ پری ڈیابیٹک ہوتے ہیں میرے اندر اور بھی اس طرح کیجئے مجھے آپ کہاں نارمل اور اب نارمل کا بھی جو ورڈ ہے وہ بھی ریلیٹیو ہوتا ہے میڈیسن کے اندر آپ کی باڈی میں پری ڈیسپوزیشن ہوتی ہے کچھ سرٹن ڈیزیز کو ڈیویلپ کرنے کے جس میں ڈیابیٹیز ہے ہرٹ پیٹنشن ہے اور جب خاص سرکمسٹانسز ڈیویلپ ہوتے ہیں تو وہ ڈیزیز مینیفیسٹ ہو جاتی ہے روزے کے اندر آپ اپنی باڈی کو ultimate stress دیتے ہیں hydration کی شکل میں اور low nutrition کی شکل کے اندر ٹھیک ہے اور اسپیشلی اگر آپ کیامو لائل کریں آپ نے رات کو اٹھے تو سلیپ ڈیپریویشن کے اندر اور سہری کے ٹائم پر اٹھے تو آپ اپنے سرکیڈین ریدم کا بیڑا درک کر دیتے ہیں یہ چار چیزیں تو نقصانات میں نے آپ کو بی بتا دی ہے اب آپ ذرا یہ ایکسپیرمنٹ کیجئے گا بی بی مذہب کو بیچ میں سے نکال دیں آپ نے رات کو سونا ہے جو اینا بارہ ایک بجے ترابیاں پڑ کے آپ کھڑیوں کے آمو لائل کریں اس کے بعد آپ سویں پھر چار بجے آپ دوبارہ اٹھیں روٹی کھائیں پراتھے ڈیزل میں تلے ہوئے پھر آپ دوبارہ سویں سات بجے اٹھ کے کام پہ جائیں اس دوران کچھ کھائیں کھائیں پیئے نہ اور اس کے بعد آکے گھر آکے سو جائیں جیسے ہم سب روزوں میں کرتے ہیں اس کے بعد آپ مغریب کے ٹائم پہ اٹھے آٹھ بجے کھانا کھائیں اور اس کے بعد پھر سو جائیں کیونکہ آپ سے کچھ کھایا وہ کامی نہیں کیا جا رہا آپ کا پیٹ بار گیا اس سے سن لے میری بار آپ ذرا یہ روٹین ایک مہینہ کر کے دیکھیں مین ہیلتھ کہیں لوگ تو ویسٹ انجن آئل سے بھی پراتھے پکاتے ہیں جی جی دیکھیں جی غالے بھائی یو گیٹ می پوائنٹ کے بھائی جی سوری تو آپ کو سمجھا رہی بات کی اس کے کتنے نقصانات میں نے آپ کو دکھا دی ہیں آپ کو رات کی ان انٹرپٹڈ سلیپ چاہیے اپنے میمری کی فنکشن کے لیے اپنے برین کے فنکشن کے لیے کیا یہ ممکن ہے جو اگر آپ اسی طرح صبح اٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے چار بجے ٹھیک ہے اور اسی طرح رات کو آپ لیٹ نائٹ سو رہے ہیں بارہ ہیں ایک بجے نماز پڑھ کے ترابیاں پڑھ کے کیا یہ ممکن ہے کیا اس سے سلیپ دپریویشن نہیں آتی آپ سے میں بی بی ایک سوال کرتا ہوں آپ سیکنڈ ڈیر میں آپ پروف دیئے ہوں گے آپ نے امتحان what do you prefer کہ آپ روزوں کے اندر رمضان کے مہینے میں پروف دیں کہ رمضان کے بعد دیں honest answer جی کمپٹیبل پر می ہاں جی کیا کمپٹیبل ہے بتائیں کیا کمپٹیبل ہے کیا کمپٹیبل ہے کیا کمپٹیبل ہے رمضان کے دوران رمضان کے دوران رمضان کے دوران رمضان کے دوران چالی دنگو میرے سے یہی پوچھتے ہیں میرے جو 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 روز کے بی تم کیسے روزا راک لیتے ہو تو وہ پھر میں کہتے ہوں کہ وہ گردوں وہ نہ گردے ہو گردوں گردوں what is this research can you show me کہ 6 گھنٹے کے اندر کچھ گھنٹے کے اندر کچھ گھنٹے کے اندر جی 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 100% اب یہ میں آپ کو research دکھا دیتا ہوں جس تائم آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں آپ نے 80% نام سنا ہے اوہ جی ہیلی پرسن میں ہائیڈ ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ہیلی ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہی تو مسئلہ ہے یہ بچوں والی بات آئی اور دوسرا ہجی بھائی بات ہے ہیلی اور انہیل ایک کنٹینیوم کے اوپر ہیلی اور انہیلی میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک کنٹینیوم کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ہجی بھائی ہیلی اور میں انہیلی ہوں ہجی بھائی کوئی میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہم آگے چلتے ہیں ہم ان سے اجازت لیتے ہیں ہم نے نے گھنٹے سے زیادہ ٹائم دے دیا چلیں ٹھیک ہے آپ آئیے گا دوبارہ اور ہم آپ کی دوبارہ ڈاکٹر احمی اچس سے بات کرائیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آج کل اپنی جوب کے سلسلے میں بہت بری ہیں تو اس لیے آج انہوں نے تھوڑا ہمیں شرف بخصا مگر نیکس ٹائم آپ کے لئے ہم ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئیں گے جب یہاں بات ہوتی تو وہاں شفت ہو جاتے ہیں وہاں بات ہوتی یہاں شفت ہو جاتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالیج میں پڑھاتے بھی ہیں آپ کو پتا نہیں ہے ہو سکتا ہے مطلب کیا آپ مطلب کیا آپ مطلب کیا آپ مطلب کیا ایک منٹ میں سوال پوچھوں تم نے اپنی آخری دفعہ لیبیں کب کروائی تھی سی بی سی بگرہ تم نے کروائی جو تم کہہ رہی کہ تم ہیلدی پرسن ٹھیک ہے تو مجھے اب بتانا کہ تمہارا ہیموگلومین وائٹ بلیڈ کاؤنٹ بلیڈ سب نارمل تھا اگر تم کہتی سب نارمل تھا تو پھر میں اس کے پر بھی تمہیں فیکٹ چیک کروں گا کہ تمہیں کس نے بتایا ہمین سب همоля موڈ بدن اگری اگری بڈی ب остан bud ڈبی بڈی ڈی اس لیے سارے مول بھی بڑے بے وکوف ہوتے ہیں یقین کریں چلیں بہت شکریہ ہاں جی ایم اچ ایس آپ ذرا ان کو کچھ باتوں کو نا پروپرلی آڈینس کے لیے فیکٹ چیک کر دیں کیونکہ یہ تو خاتون ایسی تھی کہ یہ تو ایک جملہ بھی کمپلیٹ نہیں کرنے جاتی ہاں جی یہ ایک بلکل میں ہی بات پہلی بات تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جو میں نے یہ ہیلتی اور انہیلتی والی بات کی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں ہری بات invest trabalho ہے جو بہت ایسی صورترین ناظرہ یہ انہیلتو خودنے پر بہت بدونے میں دیکھاں اور میرے بات دادا ماں اور سب لوگ ڈائی بیٹیس فارے دیا بیٹیز والے ملے rubber ہیں جو میں نے زیادی kho Iranian اسی طرح کینسر سیل میرے اندر موجود ہے جنیٹکس کیونکہ میری فیملی سکری ہے کینسر کی جیدر میں نے سموکنگ سٹار کی یا کمیکلز کو کوئی ایکسپوئیر ہوا مجھے وہ کینسر ہو جائے گا تو میں ایک کنٹینیوم کے پر آپ مجھے ایٹی پرسنٹ ہیلتی سکتے ہیں دوسری طرف جو بندہ جو بندہ جو بندہ بھی ہے ہیپرٹنشن بھی ہے ہو سکتے ہیں وہ تیس پرسنٹ ہیلتی ہو ہیلتی اور انہیلتی یہ ایپسولوٹ ویلیوز نہیں ہیں انسانوں کے اندر آپ مجھے گالی بھائی ایک بات بتائیں آپ اس کو کہیں گے کہ وہ چھوٹا ہے اور وہ لمبا ہے جس کا چار فٹ ہے وہ چھوٹا ہے جس کا چھے فٹ ہے وہ لمبا ہے ٹھیک ہے لیکن بیچ میں سے کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آکے آپ چھوٹے ہونے بند ہو جاتے ہیں اور لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کو جب آپ پلوٹ کرتے ہیں تو وہ بیل کرو بنتی ہے کسی بھی ویریابل کو اگر آپ لیں انسانی جسم کے اندر آپ بلڈ پریشر کو ویٹ کو تو اس میں آپ ایک انٹینیوم پہ ہو اور کسی بھی بندے کے ہو جب آپ سٹریس سے گزاریں گے تو اس کی باڈی کے اوپر ڈیمیج کے سائنز اپیر ہوں گے کچھ لوگوں کو جلدی کچھ لوگوں کو دیر میں کچھ لوگ بارہ گھنٹے کے اندر کیڈنی فیلیر ڈیویلپ کر لیتے ہیں اس کو اکیوٹ ٹیوبلر نیکروسز کہا جات ہے اس کے اندر کیڈنی شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار وہ فل بلون ڈیالیسز کے اوپر بات چلی جاتی ہے کہ پیشنٹ کی کیڈنیز ریکاور نہیں ہوتے میں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور اس کی بھی لائٹ میں آپ تھوڑی سی بات بتانا کیونکہ یہاں پہ یہ کیا کر رہی تھی یہ سیلیکٹیو بات کر رہی تھی سٹرومین بھی کر رہی تھی اور صرف سیلیکٹیو باتوں پہ بات کر رہی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے کوئی آٹھ سال پہلے کی بات ہوگی میں سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک جگہ ہے آئل فیلڈ تھی بہت گرمی وہاں پہ ہوتی ہے 56 ڈگری ٹمپریچر ہوتا تھا جی ادھر آگیا رمضان ٹھیک ہے یعنی وہ یہ وہ جگہ ایسی تھی کہ ہم ایک گھنٹے میں ڈیڑھ لیٹر کی دو بوتلیں کم از کم ختم کر دیتے تھے پانی ٹھیک ہے لیمو ہم نے الیدہ اور ایس ہر بندے کو دیا ہوتا تھا اتنا برا رمضان آگیا ایک لڑکا تھا ایک لڑکا تھا نیا رکھ پہ ہائر ہو کے آیا اس نے روزہ اسے منع کر رہے تھے لوگ وہ اس نے روزہ رکھ لیا یقین کریں ادھر شفٹ صبح 6 to evening 6 ہوتی تھی ٹھیک ہے رات والی شفٹ والوں رات کی شفٹ میں ہم 40 temperature پہ کام کر رہے ہوتے تھے رات کو آپ کا پسینہ نہیں تھا سوکتا اتنے برے حلاق تھے تو کیا ہوا جی اس لڑکے نے صبح 6 بجے شفٹ شروع کیا ساڑھے سات بجے اسے انفرمری ملے گئے بتائیں آپ بلکل اور ہیلڈی بلکل ہیلڈی اوائل فیلڈ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کے سارے ٹیسٹ نہ ہوں جب تک وہ رگ پہ جائے بلکل سر جی چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ چیز بلکل صبح اٹھیں اپنا وزن کریں اس پہ تکڑی پہ کریں اور کوئی روزہ آپ کوئی پانی شانی نہ پیئے میں نے تجربہ کیا ریال لائف میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب دن کے اند بے چار کلو وزن کم ہوتا ہے اس کے بعد آپ سارا دن باہر گرمی میں جا کے کام شام کریں واپس چار کلو وزن کم ہے وہ پانی کے علاوہ اور سالٹ کے علاوہ اور کسی چیز کا وزن ہے ہی نہیں اب آپ سوچیں کہ چار کلو کا مطلب ہے کہ چار لیٹر پانی اب آپ چار لیٹر پانی کے بغیر آپ کام کر رہے ہیں آپ کے برین سلس کو اور پانی کے ساتھ سالٹ نہیں نکلتا ہے آپ کو سالٹ نہیں مل رہا آپ کو نریشمنٹ نہیں مل رہی آپ کے وائٹل آرگنس جن کو ہم کہتے ہیں جن میں دماغ، دل، پھپڑے، جگر، گردے آتے ہیں وہ بغیر نیوٹریٹس کے رہ رہے ہیں کیسے فنکشن کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ذاتی طور پر پیچھلی کالوں پر مثالیں دی ہوئی ہیں کہ ہمارے مریضوں کی اموات ہوئی ہیں اس بجا سے کیونکہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ بات میں انہوں نے ماننا بھی ہے باندے جی محفلوں کے اندر کہ میں نے ہوتے نیند آگئی سی میں ہائپوگلیسیمی ہو گیا سی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس بجا سے یہ وہ ان خاتون کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا خیال ہے سیکنڈ ڈیئر کی طالبہ ہیں تھوڑے جذبات نظر آ رہے تھے تو وہ جانا انشاءاللہ جلد ہدایت آ جائیں گے کوشش جاری رکھیں گے تینکیو غالب بھائی میں نے ہدایت اللہ رہی نہیں دینی تھی آپ نے دیا ہے بہت شکریہ میں نے تو آپ کو سنام ہے تو آداب گولنے آئے تھا آپ کو پتا ہے آج کل بیزی ہوں ڈیوٹی میں تو بہت شکریہ غالب بھائی میں اجازت لیتا ہوں بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ کے بھی ڈاکٹر صاحب جب آپ کے بھی ٹھیک ہے ہمیں آئی ہیں ہمیں سے بات کرتے ہیں ہمیں مائی فیوریٹ کالر ہمم ہم ہماری فیوریٹ کالر آگی ہے ہلو غالی بھائی میں کھانا کھار تھی چلیں آپ کھا لیں ہیں ہاں تو آپ کو نیکس لے لکھیں میں کوئی بات نہیں میں تھوڑی سی بات کر کے چلے جاؤں گی اور اور اگر آپ کو میری باتیں نہ اچھی لگیں تو اس کے لئے پہلے سوری پہلے آپ اچھا میں افینڈ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے مطلب میں تھوڑا گھسے میں ہوں تو پھر جب بندہ گھسے میں ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری جو بات ہے وہ دوسری لوگ جو سن رہے ہیں ان کو اچھی لگے علی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں سوری میں نے سنا نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کھا کہہ رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ گھسا آپ کو زیادہ مرچے پڑھنے کی وجہ سے آ گیا ہے نہیں اگر مرچے نہ ہو تو آتا ہے اس لیے وہ اتنی ریدوں نہیں ہیں اور میں سر کھا رہی ہوں سکت فیس اور رائس اور اب میں تھوڑا سا غالب بھائی سے نراز ہو لوں کیونکہ میں ان سے نراز ہونے آئی تھی اور آپ سے بھی علی صاحب مجھے آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن غالب بھائی کبھی کبھی آپ کی بات نہ بڑا اگنور کر دیتے ہیں سوری آپ نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہا کہ ٹائم سیلیکٹ کرنا چاہیے اور ٹائم جو ہے پھر یا تو سٹریم کبھی رائٹ جا رہی ہوتی ہے کبھی لیفٹ کبھی اوپر کبھی نیچے مطلب غالب بھائی کا ایک سٹینڈرڈ ہے اور ان کے اس سٹینڈرڈ کو دیکھ کے میرے جیسا بند آیا تھا اور آج میں اتنی ڈس ہارٹ ہوئی اور مرا دل کر رہا تھا کہ میں نیکس ٹائم نہیں جاؤں گی پہلے تو میں خوش ہوئی کہ وہ لڑکی آئی ہے میں نے کہا اکھے ایک لڑکی آئی ہے اس کے بعد میں نے جو اس کی بات سنی جو اس کا سٹائل سنان تو اس کے بعد مجھے گھسا چڑھ گیا کہ تمہاری ایج کیا ہوگی ٹونٹی میبھی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو لائک میرے لیے تم کھیڑو نا تو تمہارے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے اور تمہیں نظر آ رہے کہ تم سے سینئر ہے اور تمہیں اس پہ اٹیک کرنا ہے تم کرو اکھے آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں ان کی کسی بھی ویڈیو کو لیکن اس کے لیے انسان کو کوئی رول ریگولیشن یوز کرنا چاہیے آ کے جاہلوں کی طرح تم نے لڑنا شروع کر دیا پہلے تو تم مجھے ایجوکیٹر نہیں لگی اوپر سے تم نے آ کے فٹا فٹ تانہ مارا کہ میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں بڑا جو تم روب جھا آنے لگی تھی تو پھر تم کم از کم اپنی کوئی تھوڑا سا پروف دیتی تم نے کوئی پریزنٹیشن بنائی کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو نہیں تمہارے پاس کوئی کوئی ویلیوڈ ریزن تھی کہ تم اسے کاؤنٹر کرو نہیں تم جسٹ اٹیک اٹیک اور پاس منٹ اٹیک کری تھی تمہاری تربیت کے سخت ضرورت ہے اگر تمہاری مادر یا تمہارا کوئی بہین بھائی سن رہے تو میں انہیں کہنا چاہوں گی کہ غلطی سے کسی یونیورسٹی نے آپ کی بیٹی کو یہ میڈیکل کی سیٹ دے دی ہے تو برائے میہربانی اس کا جو اتنا بغیر وجہ کا پراؤڈ ہے اس کو آپ فوری طور پر کلیر کروائیں کیونکہ یہ تو کل کو ہیومن بینگ سے ڈیلی نہیں کر سکے گی اس کے اندر تو خود انسانیت کی بہت زیادہ کمی ہے اور جس بندے میں خود ابھی سیکنڈ ڈیر کے تم سٹوڈنٹ ہو پتہ نہیں تم فیل ہو جاؤ اگلے چوتھے سال کے اندر جب تمہارا فائنل ایکزیم ہو اور بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور تم اتنا پراؤڈ کر رہی ہو اور بغیر وجہ کے اور وہ بھی ایک سائنٹیفک ریسرچ پیپر کے اوپر ہالو لڑکی میں خود میڈیکل کی سٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن میں تمہاری انفرمیشن کے لیے ویڈیو کی اوپر کہا کہ یہ ایک فائنل ڈسیاں نے اب ہر بندہ اس کو اپلائی کر سکتا اور میں یہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوں اور میں نے یہ ویڈیو بنا دی ہے چلنے دی اب آپ سارے جو لوگ ہیں نا وہ مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھنے بند کرنے اور یہ دیکھ کے اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کب کہا غالب نے یہ اگر غالب نے ایک ریسرچ شیئر کی تھی تو وہ ایک سائنٹیفک بیس ریسرچ تھی جس کو اس نے کہا اگر تم نے کاؤنٹر کرنا ہے تم کرو ہر بندے کا کاؤنٹر کرنے کا رائٹ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رائٹ کو یوز کیسے کرتا ہے تمہیں تو اپنا رائٹ بھی یوز کرنا نہیں آیا تم نے کل کوئی ڈاکٹر کیسے بند ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مجھے اوپر سے گستہ آ رہا تھا کہ جب تم سے غالب کوئی کوسٹن کر رہا ہے تم بحث کر رہی ہو تم لڑائی کر رہی ہو تم بتتمیزی کر رہی ہو بجائے اس کے کہ تم تمیز سے بات کر کے بتاؤ کہ یہ چیز ایسے ہے اور اگر تم نے ایک سائنٹیفک ریسرچ پیپر دیکھ لیا تھا تو تم میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہو کیسے اگر تم میری انیورسٹی میں کبھی ہوتی تو میں تمہیں اگلے دن نکال دیتی وہ اس لیے کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ پیپر کی ویلیو کیا ہوتی ہے اور سائنٹیفک ٹرائل کیا ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو فائنل کب کیا جاتا ہے پہلے جا کے اس چیز کو ریسرچ کرو پھر لڑنے کی نہیں آنا تم ایک ٹپیکل مسلمان گھر کی بائس لڑکی ہو اور یاد رکھنا جو بائس لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک ایک برطن کے اندر سائر کو نا پھسا آکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو سارے نا جو ان کا برین ہے وہ اس برطن سے بڑا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مسلمان لوگ آج جوتیاں کھا رہے ہیں اور وہ اس برطن سے اپنے سائر کو بڑا نہیں کر سکے نہیں غالب ہے نہیں یا میں نہیں بس کروں بھی کیونکہ اس نے یہ گھٹا چلے میرا پرسپیکٹیو تو سنیں آپ کو بھی کچھ بات میں بتاتا ہوں نا دیکھیں نہیں نہیں میں پہلے اس کو اس کو تھوڑے سی مجھے کر لی میری بات سنیں ان جیسے ان جیسے کہیں بچے تھے پہلے جو آتے تھے آج وہ بدل چکے ہیں اور مجھے اس لڑکی سے پوری امید آگے بدل سکتی نہیں میں مجھے نہیں ہے میں بتاتیوں کیوں میں بتاتیوں نہیں ہے اٹھار جائے نا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ایسے بھی بچے تھے جن کے بارے لوگ کہتے تھے انہوں سے کوئی امید نہیں آج وہ بدل چکے ہیں آج وہ مجھے ایمیل کرتے ہیں مجھے بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میں اس سے نا امید نہیں ہوں اور آپ بھی نا امید نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہوں میں آپ کو ثبوت دیتیوں میں کیوں ہو رہی ہوں میں اسی لئے کہا تھا بھائی آپ مجھے بولنے تھے میں اگلی بات سے آپ کو ثبوت دیکھ کے جاؤں گی ایسے بات کرنے آئی بھی نہیں ہوں دوسری بات یہ ہے آپ بیشترک پوزیٹیو رہیں وہ آپ کی رائے ہیں میں آپ کی رائے کی رسپیکٹ ضرور کرتی ہوں لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ کی رائے میری رائے سیم ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایم ایچ ایس نے آ کے اس لڑکی کو جس کو اتنی تمیز نہیں ہے ایک سینئر ڈاکٹر تمہیں آ کے سائنٹیفک لوجک سے سمجھا رہا ہے تو تم اس بندے سے اس کی بات کو سمجھنے کی بجائے اس سے بھی بتمیزی کر رہی ہو اس سے بھی آگے سے ڈس رسپیکٹ سے بات کر رہی ہو اگر تم میری بیٹی ہوتی نا اور تم کسی سے ایسے بات کر رہی ہو تو تمہیں تھپڑ مات ہے چلیں ہم اس طرح کی بات نہ کریں نہیں 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 غالب بھائی آپ بولیں گے آپ نے ایک گھنٹہ ضائع کر رہا ہے آپ نہیں بولیں گے غالب بھائی جو بھی سن رہا ہے میں نے ضائع نہیں کر رہا بلکل صحیح ہے باتوں کی باتیں بڑے لوگ سیکھیں پاکستانی بچوں کو آپ نے ایک پورا گھنٹہ ضائع کروایا ہاں جی اور میرا نروس بریک ڈام ہونے والا تھا کہ اس قوم کے بچوں کو تمیز کس دن آنی ہے ان کو تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے اور جب تک تمیز نینہ آئے گی یاد رکھنا جب تک تمیز نینہ آئے گی آپ لوگ انسان ہی نہ بنو گے جب تک آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے چاہے آپ دین محمدی لے لو یا دین کوئی اور اٹھا کے لے لو آپ کو پہلے انسان بننا پڑے گا پھر آپ آگے چلو گے اور یہ جو باعث مونے کا آپ نے سر کے اوپر جو وہ بالٹی چڑھائی ہوئے اس کے ساتھ بھی آپ آگے نہیں جاؤ گے اور اس چیز میں جب تم نے اس رڑکی سے میں بات کر رہی ہوں غالب بھائی جب تم نے تم سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ اور تمہیں ایک بندہ ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی سے آکے کلیر کر رہے اور تم اسے بحث کر رہی ہو تمہیں اپنے مو پہ خود ہی تھپڑ مار لینا چاہیے تھا یہ ہے تمہاری سینس کہ تم نے سینئر بندے سے بات کیسے کرنی ہے تم غالب کو تو چھوڑو نا تم غالب سے تو لڑائی کرنے آئی اپنے اسلام کو لے کے اور ڈیفینڈ کرنے آئی اپنا دو ٹکے کا مذہب اور اگر تمہیں اتنی تمیز ہوتی تم اتنی چاہے تم پاکستان میں بھی اگر بیٹھی ہو مجھے نہیں بتا تم کون سے کنٹری میں ہو پھر بھی آج کل انٹرنیٹ سے تم اناف ریسرچ کر سکتی ہو اور اس کے باوجود تک تم نے تمہاری ریسرچ کا یہ لو لیول ہے نا تو سوری اکل تمہاری پیپر میں مجھے افسوس ہو رہا ہے اور تمہاری میں تمہیں یہ بتا دوں میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ کی ماں ہوں میری خود کی بیٹی ڈاکٹر بن لی ہے اور تمہاری انفرمیشن کے لیے میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب وہ تمہاری طرح تھی سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ تھی نا سیکنڈیئر کی تو وہ نیشنل جو ادارہ ہے ریسرچ کا جو یہ ہائی بی کا وہاں پہ پروفیسر کو انٹرویو دے کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی رہی ہے ون یہ اور جو کہ سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ کو الاؤنی کرتے پروفیسر صرف جسٹ انٹرویو کی بنیاد پہ کہ بچے میں اتنی ایبیلٹی ہے کے نہیں کہ وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے کے نہیں اور تم تو مجھے اتنی بری لگ رہی تھی کہ تمہیں تو بیسک باتیں نہیں آ رہی تمہیں تو بیسک تمیز ہی نہیں ہے اور میں یہ بات صرف ایزم مدر تمہیں کہہ رہی ہوں اگر تمہیں میری باتیں بری بھی لگیں میں نے جس دن میری بیٹی کو ایڈمیشن ملا تھا تو میں نے اس سے پہلے دن پتا ہے کیا نصیت کی تھی کہ میں تمہارے کریکٹر میں کبھی بھی غرور نہ دیکھوں مجھے یہ نظر نہ ہے کہ تم خود پر پراؤڈ فیل کر رہی ہو کہ تم ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہو اور جس دن میں نے تمہارا یہ پراؤڈ دیکھا تو اس دن پھر تم میرے سے نہیں بچنے والی پراؤڈ اس دن کرنا جس دن تمہیں باہر لوگ جس دن انسانوں کو تم سے فائدہ پانچے گا اور انسان کہیں گے واہو کتنا اچھا ڈاکٹر ہے اور اس نے ہمیں ہیلپ کی ہے تو پھر دنیا تم پر پراؤڈ کر لے گی تو تم کر لے نا اندر بیٹھ کے پراؤڈ دو ٹکے کی ایک آتنی اور پراؤڈ کرنے آگے اسے چلے یوں نہ گیا چلے ٹھیک ہے اور بیٹھے بیٹھے مجھے جو بیٹھے جب اپنیسک کہ کافی لوگ آئے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں جو literally abuse اور profanity کنیس کی ہیں انہوں نے چینلز پہ اور انہوں نے پر دیکھے ہیں انہوں نے پھر دیکھے ہیں اور کسی کو موقع رہا جانے ہیں انہوں نے پر دیکھے ہیں سے ایک بیٹھے ہیں امی آپ کی عمر زیادہ ہے میں تو ایسے مدر بات کر رہی ہوں میری بیٹی اس سے بڑی گئی ہے میری بیٹی اس سے زیادہ تھی ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے اس وقت برا لگا جب اس نے ایم ایس کے ساتھ بحث کی چلو میں اس کو اگنور کرتی جب تک وہ غالب سے بحث کر رہی تھی لیکن جب ایک سینئر ڈاکٹر تمہیں آ کے جواب دے رہا ہے اس کے باوجود تمہیں اپنے پروفیشن کے بندے کی رسپیکٹ نہیں ہے تو پھر میرے لیے اس بچی کے لیے رسپیکٹ سوری زیرو ہوگی آپ جتنی مرضی اس کو رسپیکٹ دیں میں نہیں دے سکتی کیونکہ جو بندہ اپنے پروفیشن میں سینئر انسان کی عزت نہیں کر سکتا اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کو عزت دوں سوری میں نہیں دے سکتی ایسے لوگوں کو عزت اچھا چلے کوئی نہیں اب آپ نے بات کر دی میرا خود کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں ایسے ایسے لوگوں نے اتنی گندی گندی گالیاں دیئے ہیں دھنکیاں دیئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا ایڈرس دے تو ہم آپ کو ابھی آکے بتاتے ہیں لیکن وہ ہی بندے بعد میں کنورٹ ہو گئے وہ ہی بندے ہمارے ساتھ مل گئے تو یہ کاروہ ہے یہ میرے نہیں خیال میں کہ پہلی مرتبہ میں آپ کہنا میں اس پہ آپ اچھیو کر پائیں گے اپنے گول یہ بڑا آہستہ آہستہ مرحلہ مرلے والد سفر ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آج آپ کی جو جو آپ نے اس کو سنائی ہیں کھری کھری وہ شاید بیٹھ کے آرام سے یہ سوچیں نہیں نہیں پہلے تو وہ مجھے کھری کھری سنا کے گئی تھی اب ایمی نے بھی مجھے کھری کھری سنا دی اب یہ تو زیادتی ہے ویسے دونہ طرف سے غالب آپ پس گئے دونہ طرف سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گولڈی ایتیسٹ میری حالت سمجھتا ہے وہ نہیں غالب بھائی میلے آپ کو نہیں سنائی ابھی آپ نے نہیں پہلے وہ سنا کے گئی پھر آپ نے ایمی ایک یہ اس میں بینیفٹ دیکھیں اس میں جو کالر آئیں جو قویشن رکھیں جس کی طرح سے انہوں نے تمیز کا ادارے سے بائیلیٹ ہوئیں لیکن کافی لوگ جو دیکھ رہتے ہیں ان کو کلیریٹی آئی انہوں نے جو سوال اٹھا ہے اس میں ان کی جو ریسرچ جو انہوں نے کوٹ کی جو گوگس اور ڈوبیوس قسم کی ریسرچ تھی اس پہ ہم نے بھی کاؤنٹر کیا ہے محس بی آئیز غالب نے کافی ساری بات رکھی اور آجی صاحب نے تو it was a learning experience for everyone not just یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے it was a learning experience for the audience so it was worth it I support this thing اس طرح کے لوگ آئیں اپنے اترازات رکھیں we would expect them to be respectful لیکن کبھی کبھی we cannot control that لیکن I think we handle the ball تو آپ کی بات کو ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو آنے لیکن میں لوگوں کو آنے لیکن مجھے جیسے نظر آ رہا تھا کہ MHS کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو شاید وہ اس کو یہ بھی بتا دیتے کہ بی بی جو ریسرچ ہے وہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے ہاں ریسرچ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہ ایک یونیورسٹی نے اگر پچاس لوگوں کے اوپر یا ہنڈر لوگوں کے اوپر ریسرچ کیا تو تم اسے اٹھا کے بھاگیا ہو یہ ایسے نہیں ہوتا اور دوسری بات ہے ریسرچ پیپر کا بھی تو اس بات سے پتا لگتا ہے وہ کوٹ کتنی بار ہویا ہے یہ ریسرچ پیپر دو بار کوٹ نہیں ہوا ہوا دو بار کے ابھی تک شاید اگر یہ 2023 کے شروع میں آیا چاہے ابھی تک ایک کوٹ نہ ہوگا ہوئی ہے اور غالی بھائی دوسری بات ہے ریسرچ کو پتا لگتی ہے 2022 کی ریسرچ تالیب کوٹ کریں 2023 میں یہ آرٹکل لائی ہے جو کہ سف چودہ چودہ لوگوں پر اس کی سٹیڈی ہوئی بھی ہے پروپر ایک رینڈمائز نون رینڈمائز وہ سٹیڈی ہونی چاہیے لیکن if you see that in a context کی does it reflect 2 یا 1.5 یا 2.5 بلین مسلمانوں کا do these 14 people reflect their condition اگر بھائی کون سے ریسرچ کی ریسرچ لے کے آئی تھی یہ دیکھیں ریسرچ ساری یہ کنگ فاد انیورسٹی درود انہوں نے کیوں ہیں یعنی مسلمان نا مسلمان 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 انسان کے لئے دیہائیڈریشن بہت ہی ڈینجرس چیز ہے اسل میں دیکھیں وہ اس بات کو داکر ہوتے ہوئے اگر یہ کس جنل اپن جورنل اس میں پوبرش ریٹنگ اوپنن سامپل سامپل سائز سامپل سامپل سائز وہ بھی مریض کا لیہا ہے وہ مسلمان لیہا ہے اگر نوار مسلم پاس تکھ ہم اور اس کو میشیرے سوٹ سکتے وہ بھی اور سر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورٹین لیے بھی ہیں سر ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ان کی ایج گروپ کیا تھی ان کی ڈیزیزز کیا ہے ان کی ان کے وہ اس میں لکھا ہوگا اور سب کو obesity اور metabolic syndrome تھا میں نے یہی ان سے بات کی کہ اگر آپ normal 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا water based liquid based fast بھی کرتے ہیں تو آپ کے symptoms ویسے ہی improve ہوتے ہیں تو ہم dry fast کیوں کریں بھائی آپ یہ justification دے رہی ہیں اور یہ سب لوگ مسلمان تھے 14 کے 14 رمضان کے مہینے میں انہوں نے روزے رکھے obviously آپ کے metabolic syndroms improve ہوتے ہیں پر question یہ ہے کہ جب intermittent liquid based یا wet fasting advocate کرتی ہے science it is not advocating from point of view of dogma it is not coming from a higher authority کہ بھائی یہ کرنا ہے نہیں تو you will go to hell یہ یہ سائبہ سمجھ نہیں رہی تھی اور دوسری پاس ہے کہ یہ سائنس کا سپورٹ لیتی ہے to further the cause of religion سائنس ان کو اس طرح تک اچھی لگتی ہے as long as they can pick and choose کہ کونسی چیز ان کے belief system اس کے فیتھ کو سپورٹ جاتے ہیں لیکن جیسے ہی things like evolution things like existence of god جو questions آتے ہیں تو وہاں پر ان کو سائنس اتنی بری لگتی ہے جو کہ پچھلا فالر آیا تو اس کی گفتگو سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے انڈ پہ غالی بھائی میں آپ کو بس فنی بات سنا دیتی ہوں ایک بندہ کی بات ہوئی اس کی بیٹی biology پڑھ رہی تھی انویسٹی کے اندر تو میری husband نے اس سے وہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ evolution کے بارے میں تم اپنی جا کے بیٹی سے بات کر لو جو بچہ یونیسٹی جاتا ہے ویسٹ کے اندر اس کو تو سر پتا ہے کہ کیا اور کیا نہیں تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو ہمارے بچے جب یونیسٹی سے گھر آتے ہیں نا ہم ان کا کرتے ہیں برین صاف واجنی صاف کرتے ہیں جو وہ سیخ کے آتے ہیں اور ٹی سی دی باتیں ان کے ذہن سے نکالتے ہیں اور پھر ہم ان کو اگلے دن کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ اب دوبارہ یونیسٹی جائیں بندہ پوچھے مسلمانوں تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم بھی جو ہی نا تم اتنے سٹرگل کیوں کر یہاں بات بنتی ہے کہ بندہ لا جوتی روے آپ نے میرا دل کی بات کیا دی ہے آپ نے میرا دل کی بات کیا دی ہے اور مطلب اور ایک بات ہے کہ جاہل بندہ جو یونیسٹی میں سکھایا جاتا اسے کاؤنٹر کار کیسے سکتا ہے نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ جو سکھاتے ہیں وہ اسلام سے اسے میچ نہیں کرتی چیزیں اور ہم پھر بچوں کا جو ہیں وہ برین صاف کرتے ہیں تاکہ وہ مذہب سے دور نہ ہوں اور وہ مذہب کو فالو کریں تو تم اتنی سٹرگل ہی کیوں کر رہے بچے کو یونیسٹی بھیجو ہی نا تم اس سے صرف اسلامیات پڑھاؤ اسلام سکھاؤ اور بس مطلب کہ اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ یہ اس طرح کی مسلمانوں کی سوچ ہے تو پھر آگے دیکھ لیں کہ جنہوں نے چند مسلمانوں کے اوپر لکھ لیا ہے وہ بھی بائس ہو کے اور ویسے بھی وہ کون سی ریسرچ ہے جو بائس ہو کے کی جاتی ہے وہ تو ریسرچ میں ہی نہیں آتی آپ کو ایک جو بندہ ریسرچ کرتا ہے وہ اوپن ہو کے ریسرچ کرتا ہے تب ہی اسے کوئی پوائنٹ ملتا ہے اسی پوائنٹ سے وہ آگے چلتا ہے ان کو تو بیسک ہو لی نہیں پتا ہے مجھے سمجھنے آتی کہ بیسک رول بیسک جو ایک لوجک ہوتی ہے وہ کہاں بکھتی ہے کہ یہ لوگ خرید لے ان کو وہ ہی نہیں ملتی ایک چیز نارمال لوجک سے جو انسان سوچتا ہے وہ بھی نہیں سوچنے ہوتی انہوں نے اور پھر لڑنے آ جانا ہوتا ہے کہ یہ تم نے ایسے کہا دیا تو وہ ویسے کہا دیا اگر لڑنا بھی تھا تو پھر اگر آپ ایک ایجوکیوٹڈ پرسن ہیں تو پھر آپ کاؤنٹر ایک پریزنٹیشن بنا کے لائیں پوری ریسرچ کر کے آئیں آپ بتائیں کہ جی میں نے یہ یہ دکھا لیا آپ ایسے ایسے رونگ ہیں تو پھر آپ ٹھیک کہ آپ اچھے لگتے ہیں آپ کسی کو غلط سابق کرتے لیکن اصول کے ساتھ یہ لڑکی یہ بچی دو سال پہلے بھی میرے پاس آئی تھی اور میں نے یہ دیکھا کہ دو سال میں اس کا ایٹیٹوڈ برکل بیسا ہی ہے ایک بار پہلے بھی اس نے بڑا دماغ کھایا تھا آپ کو کال شاید ملی ہو ایسے لوگوں کا اسی سال کی ایج تک بھی یہی رہتا ہے آپ فکر نہ کریں آپ جو بہت سارا کار دیتی ہے نہیں میں بہت زیادہ نہیں کرتی میں نے اتنے ڈفر لوگ دیکھنی ہیں آپ کا حوصلہ ہے اور میرا ختم ہو گیا ہوگا ہے آپ انڈ ہو گیا ہوگا ہے اور میں لوگوں سے آپ دیکھ کے ملتی ہوں کہ نہیں نہیں واپس آ جائے گا آپ کا حوصلہ دیکھنی جائے ہیں میں نے آ جائے گا اگر اس طرح آپ کی آپ کی سٹریمیں ہونے لگیں تو میں یہاں سے بھی باغ جائیں گی اور نہیں باغیں گی آپ ایسے آپ باتے کر رہی ہیں چلیں ٹھیکا پھر ہم اگے چلتے ہیں ٹھیکے 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 Nice leave from you man اکی اکی شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے